اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھیوں کی تلاش میں ہوں جو کہ سندھ کے اندر بلوجستان کے اندر اور پاکستان کے اور ریموٹ لوگوں کے علاقوں کے اندر سے ہوں یا میں رہنے والے لوگوں کے انٹیویوز کر سکتے ہوں جو کیا کہتے ہیں بہت مشہور لوگ ہیں یا بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو سٹیز میں رہتے ہیں ان کے تو کوئی نہ کوئی سے ایکسپوزر ملی جاتا ہے ان کے انٹیویوز تو لوگ کری لیتے ہیں لیکن جو چھوٹے علاقوں کے مسائل ہیں وہ بلکل فرق ہیں اور چھوٹے علاقوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑے علاقے جو پاکستان کے اندر ہیں وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ ابھی تک نہیں موجود ہیں چھوٹے علاقوں میں تو میں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں جو کہ سمپلی اپنی باتوں کو سن سکتے ہوں دوسروں کی باتوں کو سن سکتے ہوں ان کو کان دے سکتے ہوں ان کو بتانا کے بجائے ان کی باتوں کو سن سکتے ہوں تو اگر آپ ایسا ہی کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم ڈینیٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کے اندر کانفیڈنس دینے کے لیے خوف کم کرنے کے لیے اور ان کو سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ ہر علاقے کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں صرف اچھے لوگ جو ہیں پرانے آزاروں کو استعمال کر کے اپنے علاقے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جبکہ اگر آپ اگر آج کے دور میں سائیکل موجود ہے تو گھوڑے کو ہم استعمال کم کرتے ہیں سائیکل کو استعمال زیادہ کرتے ہیں گاڑی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں موڈر سائیکل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اب کس طرح سے یہ چینج آتی اس طرح تھی کہ ہم سمپلی اپنے آپ کو آئیلیبل کریں کہ جی آئیں اور مجھے بتائیں جس طرح سے صرف اس وقت میرے معامو محمود ہیں جو کہ میں نے ان کو نہیں سکھایا سب کرنا لیکن وہ خود ہی کر رہے تھے یہ چیز پہلے سے ہی اور اب وہ میں ان کے انٹریوز دیکھتا ہوں تو وہ چاہے وہ ڈرائیور ہو چاہے وہ ایم این اے ہو چاہے ایم پی اے ہو ہر ایک سے اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اور ان کو صحیح کانسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں باتوں کو اپنی سونچ ان پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ان سے سوال ضرور کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے اس کو کاریج ملتا ہے اس کو زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے ان سے بات کرنے میں تو اسی طرح کہ مجھے اور تھنڈے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ دوسروں کی بات کو سن سکتے ہوں دوسرے کی بات کو برداشت کر سکتے ہوں اور ان کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھتے ہوں ہمارے قوم میں بہت ایک اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہی گھٹیا سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت ہی جھوٹا کمینہ گھٹیا جتنے بھی گھندے لوگ وہ لفظ ہیں وہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہماری جو خودداری ہے خودی ہے بہت ہی ختم ہو چکی ہے اب جو ایک طرف تو ایسا ہے اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے سے ان کے اندر کچھ ان کو مل جاتا ہے تو ان کی ناک بہت لمبی ہو جاتی ہے اور دوسرا جیسے میں ہوں اب میرے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں صرف اگر صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو فیس بک پہ صرف تھمز اپ اور ہیلو بھیجتا ہوں تو میرے چھے گھنٹے نکل جاتے ہیں اس کے بعد میرے اندر طاقت ہی نہیں ہوتی کہ میں کسی سے بات کروں تو میں پھر لوگوں کو کنیک کرتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان سے بات کر لیں ان سے بات کر لیں ان سے بات کر لیں جاکہ بجائے اس کے کہ میں سارا کچھ کو ٹھیک کروں جو اور لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں جیسے نور اللہ میری ہیلپ کر رہے ہیں رابیہ ہیلپ کرتی ہیں رحمت اللہ رحمت بہت ہیلپ کرتے ہیں حتیظہ ہیلپ کر رہی ہیں یہ سارے لوگ میری مدد کر رہے ہیں لوگوں سے بات کرنے ان لوگوں کے ساتھ میں تعریف کراتا ہوں پھر وہ میرے پاس آتے ہیں انہوں نے بات نہیں کری تو میں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں جو کہ واقعی کچھ بدلاؤ کر سکتے ہوں واقعی بدلاؤ کرنے سکتے ہوں کرنا چاہتے ہوں کیونکہ کسی کو بولنا سکھا دینا ہی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے جو ہم کسی کو سکھا سکتے ہیں اگر ہم نے کسی کو خودداری دے دی خود ہی دے دی کانفیٹنس دے دیا تو اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا چلتا چلا جائے گا اب اس کے لئے کون جو کہ رحمت کی سپیٹ سے رحمت جو ہیں دن کے چار پانچ انٹرویو بھی کھڑکا دیتے ہیں اور لوگوں سے فالو اپ کرتے ہیں لوگوں کو پیچھے پڑھتے ہیں لوگوں سے بار بار کہتے ہیں سر ابھی ٹائم دے دو پکل دے دو پرسوں دے دو کر دیتے ہیں پھر رابعہ بہت اچھا کرتی ہیں اور بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں چا جارے میں بتاتا ہوں کہ اب کرتے کیوں ہیں جب آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں اور جیسے مثال کی طور پر رحمت آئے رحمت نے کسی کا انٹرویو کیا اب رحمت کے وجہ سے پچاس لوگ سو لوگ دو سو لوگ اور لوگ بات ان کی سن لیتے ہیں اچھا جو بولنے والا ہوتا ہے وہ پہلے تو کہتا ہے میرے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے جب وہ دس پندرہ منٹ بولتا ہے تو وہ سوچتا ہے دوسرے دن کہ یہ تو میں نے بات کری نہیں ہو 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 چلو اب کوئی اور موقع دے گا تو پھر بات کریں گے پھر میں اس کو دوسرا انٹرویو کرواتا ہوں دوسرا انٹرویو کرانے کے بعد وہ اگلی بات جو ان کی پھسی ہوئی ہوتی وہ باہر نکالتے ہیں پھر تیسری نکالتے ہیں پھر چوتھی نکالتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ ایک آدمی کم سے کم دس لوگوں کو انٹرویو دے دس لوگوں سے بات کرے اپنے دل کے اندر جو اس کی کھورن جمی ہوئی ہے اس کو صاف کرے دل کو صاف کرے دل کو شفاف کرے باہر نکال لے بات کو اور باہر نکالنے کے بعد وہ اپنی مسئلوں کو ساللز کر سکتا ہے خود سے بھی کر سکتا ہے اب یہاں پہ بہت رسپیکٹیبل لوگ ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں یا کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی کل مجھ سے کسی اور نے پوچھا جو انٹرویو کرتے ہیں اس انٹرویو سے فائدہ بھی کوئی ہوتا ہے دیکھیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو زیادہ لوگوں آپ کو جانتے ہیں یا آپ زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مسئلے کا حل نہیں پتا ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلے کا حل کر کون سکتا ہے اور اگر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل کون کر سکتا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں تو اب ہاں شکریہ خالد محسود بھائی آپ نے یادلایا ڈاکٹر اجاز بہت میری ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ بہت سلیقے سے شعری سے انٹرویوز کرتے ہیں لیکن میں ان کو سارے لوگوں کے انٹرویوز نہیں دیتا مجھے چائے بنا دوں صرف نہیں آپ بنا دیں وہ بہت ہی سلیکٹڈ لوگوں کے میں ان سے انٹرویو کرواتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ خود بھی مریض ہیں ابھی لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے میں ان کو زیادہ زہمد بھی نہیں جانا چاہتا تو اکیلے ایک آدمی سے میں سارا لوڈ نہیں دال سکتا ہوں اب یہاں پہ محمد امین بھائی لکھ رہے ہیں کہ عورتوں سے انٹرویو نہ کروائیں تو محمد امین بھائی کے سکول یونیورسٹی ہے ساڑھے چار ہزار بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی پڑھتے ہیں لڑکاں بھی پڑھتے ہیں عورتیں اور مرد ساتھ پڑھتے ہیں تو محمد امین بھائی مجھے کہہ رہے ہیں عورتوں سے انٹرویو نہ کریں تو ان کو اپنی یونیورسٹی بھی بند کروا دینی چاہیے مجھے مشورہ دینے کے بجائے کہ جی وہاں پہ لڑکیاں اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں دیکھیں ہر چیز میں کیڑے مکوڑن نکالے جا سکتے ہیں اگر آپ کو کیڑے مکوڑن نکالنے ہونا تو ہر چیز میں نکالے جا سکتے ہیں میں کوئی نہ پیغمبر ہوں نہ کوئی بہت عقل مند آدمی ہوں نہ کوئی بہت ہی طاقتور آدمی ہوں میں ایک سادہ سا انسان ہوں جس کو خواہش ہے کہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ملک سے میں لینڈ کر کے دوسرے ملک میں لینڈ کرتا ہوں اور لگتا ہے کہ میں کسی اور پلانٹ پہ آگیا ہوں معاشرہ عجیب سا ہو جاتا ہے لوگوں کی آنکھیں عجیب سی ہو جاتی ہیں لوگوں کے دیکھنے کا انداز عجیب سا ہو جاتا ہے اور یہ مجھے معلوم ہے کہ انسان وہی ہیں لوگ وہی ہیں چیزیں وہی ہیں لیکن جو انسان کی سونچ ہے وہ سیم نہیں ہے اور وہ سونچ بیسکلی بدلی جاتی ہے اور جب سونچ بدلی جانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو علم دیا جاتا ہے جس کے لئے ہم صبح سے شام تک روتے ہیں کہ جی ہمیں علم ملے علم ملے علم ملے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ علم ہوتا کیا ہے ہمیں سنی سنائی تھرڈ ہینڈ انفرمیشن کو ہم علم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتاب میں کسی کی یہ پڑھ لیا یا ہم نے اخبار میں پڑھ لیا یا ہم نے یہ کر لیا کسی بھائی کے ساتھ ڈاکہ لگ گیا تو ہم نے سارے گھروں کے دیواریں جو ہیں اوچھی ہو جائیں گی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم صبح سے شام تک جن مسئلوں کے اوپر روتے ہیں دھارتے ہیں چلاتے ہیں ان مسئلوں کو لوگوں سے بات کریں اور ان سے ڈسکس کریں مثال کے طور پر ایکانومی کا مسئلہ ہے یا حالات کا مسئلہ ہے اب میں ایک چھوٹی سے پوسٹ لگاتا ہوں کہ پانچ سو ڈالر لوگ کیسے کما سکتے ہیں میرے اپنے دفتر میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ان کو یقین نہیں ہے اپنے اوپر کہ وہ پانچ سو ڈالر کما سکتے ہیں ان کے اندر اتنی حمد بھی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ آکے کومنٹ بھی کر سکیں کہ ہم کیسے کما سکتے ہیں ان کے اندر اتنی حمد بھی نہیں ہوتی کہ وہ پوچھیں کہ کیسے یہ ممکن ہوگا حالانکہ میں ان کو صبح سے شام تک بتاتا ہوں دکھاتا ہوں ویڈیو دکھاتا ہوں کہ یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے لیکن جب ہم خود ہی اپنے آپ کو زلیل و خوار سمجھیں گے تو دوسرا ہم کو کیا سمجھے گا جب ہم خود ہی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھیں گے تو دوسرا ہم کو کیا سمجھیں گے جب ہم خود ہی اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم اپنی غربت کو نہیں توڑ سکتے غربت سے باہر نہیں نکل سکتے تو دوسرا مائی کلال کیا بگاڑ لے گا ہمارا ہم اسی ہاتھی کی طرح ہیں جس ہاتھی کو بچپن میں بان دیا گیا تھا کچھی رسی کے ساتھ اور تیس سال گزرنے کے بعد اس ہاتھی کے اندر طاقت تو بہت آ جاتی ہے لیکن وہ ہاتھی اپنی اس رسی سے جان نہیں چڑھا سکتا حالکہ وہ طاقتور ہوتا ہے اس کو صرف اپنی ٹانگ کو زور سے ہجھٹکا دینا ہے وہ آزاد ہو جائے گا لیکن ہم اس ہاتھی کی طرح ٹانگ نہیں توڑوا پاتے ہر رسی نہیں توڑوا پاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ رسی نہیں چھوٹے گی کیونکہ ہمارے پرانے جو ایکسپیرینسز ہیں بچپن میں جب ہم نے رسی توڑانی کی کوشش کی تھی تو ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رسی ہم توڑا پائیں تو اب آج ہمارے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ ہم لوگوں سے بات کر سکتے ہیں پہلے ہم صرف فلسطین کے بارے میں بات کر سکتے تھے آزاد ہم فلسطینوں سے بات کر سکتے ہیں پہلے ہم صرف کشمیری کے بارے میں بات کر سکتے تھے اب ہم کشمیریوں سے بات کر سکتے تھے پہلے ہم صرف خواب دیکھ سکتے تھے کہ امریکہ میں پڑھائی کرنی ہے آج ہم امریکہ میں بیٹھ کے آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں لیکن ہم گدھے کے گدھے رہیں گے انٹرنیٹ کو نہیں کھولیں گے یوٹیوب پہ جا کے صرف ننگی ننگی تصویریں دیکھیں گے اور جو علم والی کورسز ہیں وہ ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں صرف میسیج کریں گے فلانا ایم این اے کو فلانا بھائی کو فلانا نائی کو ہمیں کسی طرح سے بیزہ لگوا دو ہمیں باہر بجوا دو ہمیں یہ کرا دو ہمیں وہ کرا دو بونگی مارتے رہیں گے اور میری طرح ہڑ حرام بن کے پرانے علم کو جان نہیں چھوڑائیں گے اور نئے علم کو سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے پتہ نہیں کوئی دوائی ایزاد کر دے پرانا علم کو گھن بھولانے کیلئے وہ کیا ہے کہ محبت کو بھولانے کیلئے دوائی کیلئے لوگ غزلیں اور نظمیں لکھتے ہیں اسی طرح کاش کے پرانے باتوں کو اور پرانے علم کو بھولانے کیلئے بھی کوئی طریقہ ایزاد ہو محمد امین بھائی میں کسی کو ننگا ہو کے یہاں پہ بات کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں بے پردہ ہونے کے بات کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام آواقہ واتین جو ہیں فیس بک پہ آکے مردوں کے ساتھ فلرٹنگ شروع کر دیں یہ ضرور ہے کہ جب میں کسی لڑکے کو لڑکے سے انٹریوز کراتا ہوں کہ انٹریوز لے لو تو وہ بات نہیں کرتا ہے کسی لڑکی کو کراتا ہوں تو وہ بات کرنے لگتا ہے اور پردے میں رہ کے میں جو چادر اڑنے کا حکم ہے قرآن شریف میں وہ دالنے کو ضرور کہتا ہوں کہ وہ کرو کارلا جو کہ ایک یہودی ہے وہ بغیر پردے کے کرتی تھی پچھلے ہفتے سے اس نے بھی دوپٹہ دالنا شروع کر دیا ہے کہ دوپٹہ دال کے میں کر لوں گی میں نے اس کو کہا بھی میرے مردوں سے تم دوپٹہ دال کے بات کرو حالکہ 65 سال کی اس پر دوپٹہ فرض بھی نہیں تو میں تو آپ سے صرف شکایت ہی کر سکتا ہوں کیونکہ آپ تو بات شروع کرتے ہیں تو شکایت سے ہوتی ہے آپ سے کہو بات کر لو تو بات نہیں کرتے صرف نراز ہو جاتے ہیں آپ پانچ سیکنڈ میں اور میں جے آپ کے ساتھ پانچ سال ہو گئے ہیں اسوسیئٹ ہوئے دل چاہتا ہے ہر روز کے میں آپ کو انفرینڈ کر دوں کیونکہ نہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار ہیں صرف اور صرف نیگٹیو باتیں کرنے کو تیار ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی رہیں تو آپ ایسی رہیں میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں آپ مجھے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو آپ کو بدلنے کیلئے نہیں کیا رہا میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں رہ کے بھی کیسے رہے اپنے باہر سے جا کے بھی کیسے رہے ویسے کہ ویسی رہ رہے ہیں اپنی زندگی میں خوش ہیں آپ خوش رہے ہیں آپ دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں آپ نہ ہو خیر میں بھی دوسروں کو پریشان کر رہا ہوں بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں خود ہی پریشانی کی قوز ہوں میں دوسروں کو کیا تنگ کر رہوں اچھا جی اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں لوگ تو کون کون انٹریویو کرنے کو تیار ہیں مجھے بتائیں رابیہ ارشد رافیہ ارشد بول رہی ہیں کہ میں کروں گی تزین بول رہی ہیں میں کروں گی تو تزین جو لوگوں سے آپ کو انٹریویوز کر رہا ہے آپ ان کا تو انٹریویو کر لیں رابیہ آپ سے بھی میں چار سال سے تین سال سے کہہ رہا ہوں یہی کام کرنے کو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کروں گی تو کریں آپ کو میں بہت سارے لوگوں سے انٹریویوز کرا چکا ہوں آپ ان کا انٹریویو کر لیں ہوگا صرف یہ کہ ہم جو ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں آپس میں جو کمزور ہیں اس کو طاقتور کے ساتھ ملا رہے ہیں اور طاقتور کو کمزور کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ مل کے شاید کچھ کر لو جو جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ ہم ریڈی ان سے گزارش ہے نور آپ تو مجھے معلوم ہے کہ ہم ریڈی ہیں اور جو جو لوگ اور جو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کسی بھی رحمت کو انٹرویو دے دیں چار پانچ لوگوں کا انٹرویو کر لیں اس کے بعد وہ پانچ انٹرویو مجھے انبکس کر دیں اور اس کے بعد میں آپ کو بھیجنا شروع کر دوں گا اس کے علاوہ میں ایک ایسا رسپانسبل آدمی بھی دھون رہا ہوں جو میں نے مہین ختیجہ کو کہاتا کرنے کے لئے لیکن وہ مصروف ہیں کہ جو میرے انٹرویوز کرائے ہوئے آدمی کو دس لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کر آکے دس انٹرویوز کروا دیں ابو اسمائیل آپ پاکستان آکے انٹرویو کریں گے اچھا بھائی جو کل پہ بات دالتا ہے نا وہ کبھی ہوتی نہیں ہے آپ نہ کریں آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ بولیں آپ کے جی انٹرویو کریں گے پاکستان آکے کریں گے افلانہ کریں گے انٹرنیٹ تو سب جگہ باہر ہوتا ہے انٹرنیٹ تو سب جگہ برابر کا ہوتا ہے راجندرہ جیانی آپ کو گھمند زیادہ ہے جی مجھے بہت زیادہ گھمند ہے کہ میں گنجا ہوں میرے بال کم ہیں کس چیز پر گھمند نظر آگیا میرے بھائی آپ کو مدیہ خلیل یا جو بھی سن رہے ہیں ان سے اگین یہ گزارش ہے کہ جو لوگ میری ہیلپ کرنا چاہتے ہوں انٹرویوز کرنے میں ان سے گزارش ہے کہ جیسے احمد سحیل کر رہے ہیں نور کر رہے ہیں ان سب کو تو میں انٹرویوز کر آ رہا ہوں اور رحمت کو تو سلوٹ ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ساری چیزیں یہ بہت آگے چلی رہی ہیں اگر کوئی آپ میں سے ایسا آدمی ہو جو کہ مینجمنٹ میں اچھا ہو پروجیکٹ مینج کرنے میں اچھا ہو تو میں آپ کے ساتھ لوگوں کو انٹرویوز کراؤں گا آپ اگلے دس لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کرا کے ان کے دس انٹرویوز کرائیں اور ان کے لسٹ بنا لے کے ان کے دس انٹرویوز ہو گئے ہیں جاکہ جو بھی آدمی دس انٹرویوز دے دیتا ہے اس کے اندر سے خوف اس کے اندر سے ڈر اس کے اندر سے شرم اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں ہمیں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جاکہ اپنے بارے میں لوگ بات کر سکیں ای وانٹو بی انٹرویوز گریٹ رحمت اللہ رحمت کو مسجز کریں وہ آپ کا انٹرویوز لے رہے ہیں خیر یہ ساری بات ہو گئی اب آپ میں سے اگر کوئی ابھی میرے ساتھ بات کرنا چاہے تو میں اویلیبل ہوں مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی اگر دو چار منٹ بات کرنا چاہے تو ایل بی ہاپی ٹو لیسن حمزہ ارائی آپ کو لے لیتے ہیں میں ملیشیا سے ہوں چاہتا ہوں لوگوں سے بات کرو لیکن ایک ڈر سا ہے اندر پتہ نہیں کیوں حمزہ ارائی سب میں ڈر ہوتا ہے مجھ میں بھی تھا ابھی بھی ہے بہت سارا نکالنا ہے اور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا ہے میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو مجھے انویٹیشن قبول کر لیں اگر اور کوئی انٹرسٹڈ ہو تو اور کوئی قبول کر لیں نور آپ تو بات کرتے رہتے ہیں میں کسی نئے آدمی کو لینا چاہ رہا تھا جس کو میں جانتا بھی ہو میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجا ہے جان ہی رہا ہے کارلی چیک کر لیے محفوظ علی کیا رہے محفوظ بھئی آپ کے آپ کو میں انویٹیشن بھیج رہا ہوں آپ لوگ جو سن رہے ہیں نیچے گرین بٹن آ رہا ہوگا انوائٹ کے لیے تو آپ مجھے اگر کلک کریں تو میں آپ کے انویٹیشن کو قبول کر لوں نور کو سوال ہے نور آپ کو کیا سوال ہے محفوظ علی کم سر محفوظ علی کم سلام نور بھائی کیا حال ہیں کرم ہے اللہ پاکہ سر آپ کے سینٹک ٹھانک ہیں ہاں جی نور بھائی نور بھائی آپ انڈرویڈ پہ ہیں یا آئی فون پہ ہیں میں انڈرویڈ پہ ہوں آج میں ٹھانک پہ بات کر رہا تھا شاید وہ آئی فون پہ تھے تو ونڈو سپلٹ ہو گئی تھی اس سے انسٹا گرام پہ ہوتی تو مجھے بہت تاج رہا ہوتی جو نئے فیوچر ہے اس سے ہوتی ہیں میرے خیال سے جو نئے فون سے اس سے ہیں بڑ میرے پاس پرانا سا ہے بڑ سٹل چل رہا ہے میں نے ایک قویسٹن پوچھنی تھی وہ یہ پوچھنی تھی بہت سارے لوگ جو ہیں سامنے آکے بولتے ہیں کہ ہاں میں ریڈی ہوں میں ریڈی ہوں لیکن اس چیز کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے وقت آتا ہے تو باغ جاتے ہیں ان کو کیسے رازی کیا جائے بس اسی وقت پکڑ لیا کریں جب وہ بولتے ہیں کہ میں ریڈی ہوں سب ٹائم دے دیتے ہیں باقیدہ شیڈول بنا دیتے ہیں پھر ٹائم پہ نہیں آتے ہیں پھر بولتے ہیں اسکیوز کرتے ہیں بیجی تھا کام تھا نیٹ نہیں چل رہا تھا اسکیوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ نے کتنے سارے لوگوں کو انٹریو انٹریوز کرایا میرے ساتھ اس میں سے تین یا چار لوگوں انٹریو دیئے ہیں باقید سٹل پرننگ ہے ان کو فالو اپ کریں اور ان سے پہلے وائس پہ بات کرنے یہ بہت محنت کا کام ہے انٹریو لینا پہلا انٹریو لینا بہت مشکل کام ہے تو کسی نے بہت اچھا رحمت کو بہت اچھا اپننگ بیٹسمن بتایا ہے اس کے لیے کہ وہ سب کو پکڑ کے کسی طرح سے انٹریو کرا لیتے ہیں پہلا انٹریو لینا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا جو آسان طریقہ ہے نسبتاً آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ لائیو آجائیں میں نے رابیہ کو بھی یہی بات بولی تھی کہ اپنا ٹیم ریحان کو بیٹ کرنا چاہتی ہو تو لائیو آجاؤ روز آدھا گھنٹہ اور آ کے گٹر بٹر گٹر بٹر شروع کر دو کوئی نہ کوئی آئے گا اس کو پکڑ کے اندر لیو اور that's it وہ ایک دفعہ بندے کا اندر آجاتا ہے کال کے اندر آجاتا ہے پھر اس کے اندر سے خوف کم ہو جاتا ہے نیکس ٹائم وہ آرام سے آجاتا ہے پھر ون آن ون بھی بات کر لیتا ہے صحیح جی یہی پوچھنا تھا میں نے باقی تو الحمدللہ سب ٹھیک جا رہا ہے میں جو دیکھنے والے ہیں میں ان کو بتا دوں جی میں ان کو جی جی سر آپ کو زیادہ انٹرڈکشن دیتے میں در لگتا ہے کیونکہ آپ کی نوکری خراب ہوگی آپ کا کام بھی رزنس بھی خراب ہو جائے گا اس چکر میں تو اس لیے میں زیادہ دیتا نہیں ہوں آپ کو زیادہ گھبراتا ہوں میں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں جو میری طرح فارغ ہوں جو ٹائم دے سکتے ہیں زیادہ نا دو گھنٹے روز بھی دے دیں ایک گھنٹہ روز دے دیں تو وہ بہت ہوتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ سکیجول پر چلتے ہیں جیسے آپ سکیجول پر چلتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں تو رحمت کہتا ہے ابھی کرا لو وہ جیسے بھی ہوتا ہے چاہے بچے بیٹھے ہو چاہے کلاس میں بیٹھا ہو وہ شروع کروا دیتا ہے کسی طرح سے سکیجول پر چلتے ہیں مجھے سکیجول پر چلتے ہیں سکیجول پر چلتے ہیں کوئی کام نہیں ہے میرا تو آپ جتنی لوگ مردی میری طرف کردیں میں تو ریڈی ہوں آلویز لیکن لوگوں کو در ہیں جی رحمت کے پاس ایک سپریڈشیٹ ہے آپ وہ سپریڈشیٹ ان سے گوگل ڈاکس کی مانگ لیں انہوں نے جتنے لوگوں کے انٹرویو کریں سیکنڈ انٹرویو آپ شروع کر دیں ان کا جی ٹھیک ہو گیا صحیح ہے وہ دو سو چارٹ شروع کر دیں آپ نے انہی کو صرف میسیج کرنا ہے ہاں بھئی کیسے ہو ہاں بھئی کیسے ہو ہاں بھئی کیسے ہو کوشش یہ کریں کہ جو نون پاکستانی ہیں ان کا زیادہ کریں نون مسلم کا زیادہ کریں کیونکہ آپ کو آپ کو تو ہزیٹیشن نہیں ہے جن لوگوں کو ہزیٹیشن ہے وہ نہ کریں ان سے سن میری جو در کی ہیلپ کی ہے وہ سب سے زیادہ کھالا کی شونے کی ہے وہ ہاں پہ در سارا کچھ نکل گیا اب تو کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ صحیح اور آپ کی کھین کرم ہلا پاکست مازے میں ہو آپ کی کیسے رہیی وزیٹ اور وکیشن جی اچھا تو آپ بجے کچھ کنسٹرکشن کے لوگوں سے مزوا دیں گے کراچی میں سب میں باہر سوڈی آریبیا میں ہوں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں میرے جاننے والے جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں وہ فیس بک پہ صرف سیاست کرتے ہیں تیرا خان زندہ بد میرا خان زندہ بد وہ پوسٹوں پہ لائے پہ بلکل نہیں آسکتے بہت میں نے کوشش کی ہے ایٹلیز کی میں نے آرب کو بھی کوشش کی ہے کہ لائے لے آسکوں نہیں آتے آرڈر جاتے ہیں نہیں میں فیس بک لائٹ کیلئے نہیں کہہ رہا آپ سمپل اگر مجھے ان کے نمبر بھیج دیں ووٹس ایپ نمبر بھیج دیں ان کو گروپ بنا کے میرے سے ہلو ہائی کرا دیں تو جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں جن کے کراچی میں کنسٹرکشن کی جاننے والے ہوں تو کنسٹرکشن کے لیے میں نے گروپ بنایا اور ایک کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں میرے ذہن میں دو چیزیں ایک تو آپ کو فیبریا سیٹی کا پتا ہو کہ ہم نیا شہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا میں ایک ہوم ڈیپو پتہ نہیں آپ کو ہوم ڈیپو کا پتہ ہے نہیں پتہ ہوم ڈیپو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کیل سمنٹ لکڑی اینٹیں ہر جگہ ہر ایک ایک ہی سٹور میں مل جاتی ہیں جی تو ہمیں اس کا آن لائن ورزن بنانا چاہ رہا ہوں اور اس کے لئے مجھے سپلائی چین کے لوگ کی ضرورت ہے جو کہ سپلائی چین یعنی سپلائی کا کام کرتے ہوں بیلڈنگ مٹیریل کی اور جس میں لکڑی ہو مشینے ہو ہم سب کچھ پہلے آن لائن بنا دیں گے اور جب آن لائن بکنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر جب اس کی سیل بڑھ جائے گی سمجھے ملین ڈالر کی سیل ہو جائے گی دس کروڑ روڑ سال کی سیل ہو جائے اس کے بعد ہم پھر فیزیکل سپیس بھی بنا سکتے کچھ لوگ ہیں میرے زہن میں ان کے ساتھ آپ کو پنک کر دوں گا ہو جائے گا کرنے کے لئے جی صحیح میں وہ لوگوں کو کنیکٹ کر جوں گا سر آپ کے ساتھ صحیح جی تینک میں نے یہی کوششن پوچھنا تھا جو لوگ باغ جاتے ہیں ہم کے ساتھ کیا کریں آئیڈیا مجھے بھی سمجھ آیا کر لیں گے انشاءاللہ اس کے آئے گے صحیح اسد یوسف ایم کورپ والوں سے آپ میچے انچوڈیوز کرا دے اگر آپ جانتے ہیں تو میرے پاس کوئی کام نہیں ہے ٹھیکا نہیں دینے کے لئے میں سرے دعا سلام کرنا چاہ رہا ہوں جس بزنس میں جس شہر جا رہی ہوں اس جگہ کا پتہ کرتے ہیں تو اسی طرح اس بزنس میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کی بارے پتہ کرنا چاہ رہے ہیں سارا آپ مجھے پلیز انباکس کر دیں انبیہ آرہے ہیں اچھا تو باقی اگر کچھ ہوگا تو میں آپ کو میسیج کر لوں سر میں ریاد میں ہو میرے نام سر نہیں ہے میرے نام بیہان ہے آپ بیان وائی کے سکتے ہیں تو ریاد میں جو یہ جو چینجز آئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں اس سے کیا فرق پڑا ہے سر فلال تو یہ فرق پڑا ہے کہ مارکی ڈاؤن ہوئی ہے کام جتنے بھی جا رہے ہیں چاہے وہ کنسٹرکشنز کے یا تیلی کام کے ہیں ان دونوں کام سے میں ریلیٹڈ ہوں مارکیٹ کا مجھے نہیں پتا جو فوڈ واغیرہ ہے ہوتلنگ اس کا مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن اس کے اوپر بھی اثر پڑا ہے لیکن فلال مارکیٹ بور ڈاؤن جا رہی ہے کنسٹرکشن کے جتنے بھی کام ہے اچھا صحیح جو ڈاؤن جا رہی ہے سر ایک تو انہوں نے میٹرو شروع کی ہے اور دوسری وہ ایک انترولچر ہے تو میں وہ بیان نہیں کا سکتا لائے اوکے اوپر واننہ مجھے جیل بھیجنے کہ یہ لوگ انتلیجیسنز کا بہت تیز ہے تو اس کی وجہ سے وہ توڑا ڈاؤن ہوا ہے چیسری کی چیز ہے وہ یمن وار کی وجہ سے ان کو پابرم تحشہ رہی ہے اس وجہ سے توڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے صحیح تذین حسن جس طرح سے ہم پاکستان میں بیٹھ کے کچھ چیزوں میں بات نہیں کر سکتے آپ کینیدہ میں بیٹھ کے کچھ چیزوں میں بات نہیں کر سکتی اسی طرح سعودیرب میں بیٹھ کے سعودیرب کے بارے کی کچھ چیزوں میں بات نہیں کی جا سکتی اس کا بہترین تعلیقہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں نہیں رہتے ہوں ان سے بات کروایا کریں جن کا پاسکورٹ فرق ہو چکا ہو جن کے ویزے فرق ہو جاکے وہ ان کے بارے میں کھل کے بات کر سکیں جو کھل کے بات نہیں کر سکتے اس ملک میں رہتے ہیں اس کے ملک کی کانون کو بھی ماننا چاہیے تنزین حسن جی آپ نے ایک خود کالم لکھی ہیں کہ بہرین میں یا کون سے کنٹری تھے میں نام بول گیا ہوں وہاں پہ ایک عورت جو تھی اس نے پاچہ کے فوٹو کے اوپر کچھ کیا تھا وہ جیل کی تھی تو سیم چیز میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں کچھ بولوں تو ڈال دیں گے جیل میں یہاں پہ مسجد کا امام کچھ نہیں بول سکتا خطبے کے اندر تو میں کیا بولوں گا میں تو پیر بھی پاکستانی ہو وہ تو ان کے اپنے ہیں وہ بھی سکریپٹڈ آتے ہیں نہیں آپ نہ بولیں جس ملک میں رہتے ہیں اس کی ملک کی law کو بائٹ کرنا چاہیے اور اس کی ملک کی law کو توڑنا نہیں چاہیے law صحیح ہے یا غلط ہے that's a different story لیکن ملک کی law کو بائٹ کرنا چاہیے زین بھائی thank you so much اگر آپ ازاد دیں تو میں آپ کو live لے لوں یا آپ کو سمجھا دوں کہ کیا آئیڈیا ہے سیئے جلیں thank you ملک کی تنزین حسن جی اس بارے میں میں آپ سے بات کر لوں گا ٹھیک ہے یہاں کا ٹائم نہیں ہے شفیہ سر پر انشاءالل آپ سے بات ہوتی ہیں تنزین حسن جی میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون لوگ جیل گئے ہیں اور کب کب گئے ہیں اس معاملات کی اوپر فیض چاندیو صاحب کافی ڈپریسٹ آدمی لگ رہے ہیں بھوک بھوک اور لفظوں میں بیان کرنا نام کہنے یہ بھی کافی بھوز دیا بھوک غربی بھوک اور غریبی کے بارے میں کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو بات کرنے میں کسی بھی ملک میں کسی بھی حکمران کو برا کہنے کو منع کرنے اگر کوئی کی عمل سے کوئی پرابلم ہو تو اس میں کوئی اعتراض نہیں آپ کو میرے عمل سے کوئی پرابلم ہے تو آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ یہ اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے لیکن آپ فجر کے بعد مجھے میسیج کریں ہم لیٹس کو لائیو انڈ ٹاک بائر اٹ بہرحال آپ کی بات سے ہی لگ رہے کہ آپ ڈپریسڈ ہیں اور آپ کو ان چیزوں میں تکلیف ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے آپ آئیں let's talk about it والیکم اسلام ام سمان فاروق کیسے ہیں آپ اچھا جی نور بھائی چلے گئے نیکس کون آنا چاہتا ہے اسد یوسف بھائی بریوری میں اور بے وقوفی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا زیادہ بریوری بننے کی ضرورت نہیں ہوتی اقل مندی یہی ہوتی ہے کہ ہم وزدم کے ساتھ بات کریں کسی بھی چیز پر بات کرنا چاہتے ہوں قائد اعظم آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو انویٹیشن بھیج دیا ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام قائد اعظم کیسے ہیں اللہ کا شکر نہیں وزاہت اقبال کیسے آپ خریت سے بھائی آپ وزاہت اقبال ہیں تو آپ کو قائد اعظم کسی دن سو کر دیں گے میری فوٹو لگا کے تم بھائی آپ بھائی آپ اپنی فوٹو لگاوں ہم 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 اپنی فوٹو لگا لو قائد اعظم نے کوئی اگر کوئی سادھا موپت ہے تو کور پر لگا لو پتا دو چلے آج میں اس سے آجہ 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 جی حکم فرمائیے جی حکم فرمائیے کوئی حکم نہیں ہے میں آیا تھا آپ سے گپ شپ کرنے کے لیے آپ کا حال احوال بوسٹ نہیں حال احوال ٹھیک ہے بات ہو گیا احوال احوال اور اگلی بات آپ یورپ گئے ہوئے تھے اگلی بات آپ یورپ گئے ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں بتا دیں آپ نے کیا کیام پر دیکھا جو کچھ دیکھا تھا اس کی فوٹو لگا دیتے ہیں سب کی لگا دیتے ہیں آپ نے جو دکھانے والی چیز تھی وہ لگا دیتے ہیں کیوں نہیں دکھانے والی چیز نہیں دکھانے والی چیز نہیں دکھائیں ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں اچھا جو آپ کے ساتھ ابھی نور بھائی تھے شاید وہ سعودی ریبیا سے کنسٹرکشن کے ساتھ شاید وہ بطا رہے تھے وابستہ ہیں جہاں سے میں نے جوان کیا تھا میں بھی یہاں پر رہتا ہوں سعودی ریبیا میں ہی میں بھی کنسٹرکشن کے ساتھ سیوال انجینئر ہوں اور ہم لوگ بھی کنسٹرکشن کے ساتھ کی وابستہ ہیں اس کی شعبے کے ساتھ جائی تو اگر وہ چاہیں تو اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں ان کا اسسٹنٹ ڈیریکٹر لگا ہوں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ ڈیریکٹر کے انبوکس کے بول دیں مجھے کو بتا رہے ہیں نہیں وہ شاید وہ سن رہے ہو شاید پھر زندگی گزاریں گے ساری اگر وہ سن رہے ہیں تو آ جائیں گے کرو اگر وہ سن رہے ہیں تو آپ میری تفسر سے ان کو بتا رہے ہیں خود ریسیج کر کے نہیں بول سکتے اس سے سوست آدھی ہیں اور آگے سے فوٹو کاید اگر لگائی گے وہاں بھی بن گئے کاید آدھی اچھا میں بیسی سوچ رہا تھا کروں گا انشاء اللہ ان سے کتھ بھی رابطہ کروں گا دیکھوں گا ان کو شاید وہ جابلیس بھی ہیں آپ بتا رہے تھے بھائی ان کے بارے میں ان سے بات کرو نا میں کہہ رہا ہوں سالہ کشمیر کے بارے میں کشمیر سے بات کرو تم نور کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا میں ان کو آسسٹنٹ لگا ہوں مجھے کمالوں نہیں ہمیشہ مجھے پساتے ہیں یا سب کے ساتھ دوسروں کے سوطاب نہیں پساتے ہیں میں دوسروں سے بات ہی نہیں کرتا کشمیر سے بات ہی نہیں کرتا اچھا پھال تو بات ہی نہیں ہے زندگانی بہت چھوٹی ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو حضور بات لگ رہی ہو مجھے اس سے بھی فائدہ ہی یا میرے لئے کام کی بات ہو تو ڈاکٹر سے جا کے ڈاکٹری کی بات کرو نا تم گارڈنگ کی بات کرنے آجاتے ہو بہت سارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں ڈلڈ ڈیش ہاؤس چلے جو ہاں جا کے ان سے کپے لگا اور انکل جی کیسے ہو بتاؤ اپنے بچپن کی کانی ان سے سنو نا میرے سے کیوں سن رہے ہوں سر خلط کہہ رہا ہوں آپ نہیں نہیں صحیح کہہ رہا ہوں سوال ختم ٹھیک جے خو بھائی موڈ میں ابھی ہو نہیں میں کبھی بھی نہیں ہوتا ہور سناو والا موڈ جنہا اپسوڈوٹی نو انٹرسٹ اور نو ٹائم میری امی کو بھی میں فون کر کے ہور سناو نہیں بولتا ہوں تو تم تو بھائی مارا سنام بھی نہیں یاد مجھے میں بتا دے تو میرے نام وجاہت ہے وجاہت ہے بلکل وجاہت ہے وجاہت بھائی اپنی زندگی کو مقصد بناو اور اس مقصد کو فالو کرو اور بغیر مقصد کے ٹائم نہ گایا کرو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے اچھا تو ابھی کس کس چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں کس کس چیز کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں تم اپنے مقصد پر بات کرو نا یہ کوئی مقصد ہے ہور سنائے آپ گئے تھے وہاں ٹور لینے وہاں آپ نے کیا دیکھا آپ کی زندگی پر اس سے کیا فرق پڑے گا کہ میں نے وہاں پر کیا دیکھا تمہاری سے گول کیا ہے تم اپنا گول بتاؤ نا میرا میں تو بھی آج کلے کام کر رہا ہوں میں تو اس حوالے سے بتانا چاہا رہا ہوں پتہ نہیں آپ مجھے آپ اجازت دیں گے نہیں نہیں بتاؤ شادی کے لئے لڑکی پہنڈ رہا ہوں وہ تو نہیں ملی وہ تو ابھی لمب ہے وہ گھر والے نہیں مانے کہہ رہے ہیں پانچ سال سب کرو تم پودی جا کے شادی کر لو حلال کام کرتے ہوئے سب کی حرام وہ طبیت خارا ہو جاتی ہے اچھا نہیں وہ پھر سوسائیٹی ایکسپٹ نہیں کرے گی تو سوسائیٹی ان کے ساتھ میں رات کو گزارنی ہے یا اپنے ساتھ رات گزارنی ہے بھائی پورے آپ کے بچوں کو بھی پھر وہ سارے آپ کے ریالیٹیو سے لے ابھی تم نے مانگ نہیں کری نہیں لڑکی دیکھی نہیں شادی کریں نہیں تمہیں بچے بھی آزا گئے ابھی ابھی اپنی فکر کر لو بچوں کی فکر بات میں کرنے نہ نہیں پیدا کرنا بچے پانچ سال تک نہیں نہیں وہ ایشو نہیں میں بات اور کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح سے خودشادی کریں گے ہماری سوسائیٹی جی سیریہ میں میں رہتا ہوں یا جن لوگ ہمارا جو ایک بنا ہوا ہے تو آپ کے بچوں تک اور آپ کے جو پوتیاں پوتیاں ان کے اببا کیا نام تھا ان کا نام تھا 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 بھی مجھے جہنگ میں نہیں تھا ان آدمی جیسی طرح بھول جائیں گے دو چار سالیوں کے بعد لوگ دو پچاس سال کے بعد کسی کو پڑوسی کا نام یاد نہیں رہتا پانچ سال کے بعد تمہیں اپنے دادا کی بچوں کی فکر بڑی کے اپنی زندگی جیو میں رفائی دوسروں کے چکر میں نہ کرو اگر وہ تم کو غلط کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو تم کیوں کرتا تو کہنا اممہ جی میری شادی ہو گئی ہے میں ہو گئی ہوں بائیس سال کا صبح کو مجھے ہوتی ہے ضرورت میں جا رہا ہوں اور شادی کر رہا ہوں ختم مجھے ریلیکس کرنے کے لئے ایک عورت چاہیے اپنے ساتھ بات کرنے کے لئے دوست چاہیے مجھے شادی کی ضرورت ہے مجھے شادی کرنی ہے آپ نہیں کراری میں خود کر لگا ہوں کیا کریں گے اممہ ہاں ہاں اس لئے پیدا کیا تو تم کو عدلیت تا بڑھا ہو گیا مجھے شادی کریں آپ جانتے ہیں آپ اپنی جگہ رکھیں محبت اپنی جگہ رکھیں مجھے شادی کریں صرف اس لئے کیا کہ صرف اس لئے کیا کہ اس چکر میں نہ رہیں اپنی زندگی جیو اچھا آپ اگر میں یہ کوئی بھی بندہ ہمارے گاؤں میں سے شادی کرے گا میں بیٹھے بہو گاؤں کہاں چاہاں ایک سال کے بعد وہاں جاؤں گا دماغ کہا ہے تمہارا گاؤں میں ہے یا سعودی عرب میں نہیں ابھی میرا فیزیکلی میں ایدھر ہی ہوں سعودی عرب میں لیکن میں نے دماغ کہا ہے دماغ تو بہت ساری چیزوں میں ایک دگا رکھو اور گاؤں سے نکال کے جب سعودی عرب میں رہ 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 تو سعودی عرب کی طرح رو سعودیوں کی طرح بات کرو سعودی بن کے رو when in Rome do like Romans do پاکستانی نہیں ہو تم سعودی عرب میں رہتے ہو تو سعودیوں کی طرح رہ سعودیوں کے کلچر کو اپنا ہو سعودیوں کے کھانا کو اپنا ہو سعودیوں سے کہو بھائی میں آگیا ہوں یہاں پہ مجھے کوئی شادی عادی کرنی ہے شادی کروائیں یہ جو بانڈری آپ نے بنائی دماغ کے اندر اس کو توڑیں قائد اعظم کی تصویر لگائی بھی تم نے قائد اعظم نے کس عورت سے شادی کی تھی کون سے مذہب کی تھی وہ پارسی تھی پارسی تھونڈ کے ان کو مسلمان کر لیا اب تم کو ہوئے ہوئے میرا گاؤں والے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرے ساتھ اگر میں نہیں کر دیں گے کہنا بھائی قائد اعظم میرے رول موڈل ہیں میں ان کی فوٹو رکھا کے رکھتا ہوں اور ان سے میں انسپائر ہوں میں تو وہی کام کروں گا جو قائد اعظم نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے شادی کری تھی مسلمان کا ہو گئے تھے بہت مسلمان ہو گئی تھی بھائی اس وقت اسلام ہی نہیں تھا حضرت ختیجہ کی بات کر رہے حضرت ختیجہ کون سے مذہب کی تھی رضی اللہ تعالیٰ اچھا نہیں تب تو اسلام نہیں تھا نا بھائی تو تم تو اسلام میں آگئے ہو تو اسلام فالو تو کر لو میرے جان کچھ تو فالو کر لو جو ایک چیز کے تو بن جاؤ ایک کہانی کے ہو جاؤ بہرحال تمہاری زندگی نہیں ہے تمہیں گزارنی ہے تمہیں فرسٹیشن میں گزارنی ہے فرسٹیشن میں گزارو تو میں خوار ہو کے گزارنی ہے خوار ہو گزارو تم گزارو پریشان ہونے کے تمہاری بھی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوا پریشان رہے تو ہر وقت تمہاری شگل دیکھیں مجھے پریشان نہیں ہونے لگتی ہے ہی بتارہ لیکن میں بچہ ہیں لیکن یہ کیسے نسلوں سے ہمارے ساتھ چلے آرہے ہیں اب اس سے میں تو اتنا بہادر آدمی نہیں ہوں کوئی بہت بہادر آدمی آئے گا جو ان ساری چیزوں کو پہلنے کی حمد رکھتا ہوں تو وہ شاید خود کر رہے پرناہ تو کائد آزم کی فوٹو کو لگا رہے ہو یار کسی فلمی ہیرو کی فوٹو لگاو نا کہ بھائی میں تو جیسا ہوں دو گھنٹے کے لیے میں آتا ہوں ہیرو بنتا ہوں اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد میں جو ہے وہ نوروال انسان بن جاتا ہوں کائد آزم بنو نا ہے کہ بھی ان کے شاسی Vision نظریات ہیں ان کی جو اماندار آنا قسم کی ان کی طبیعت تھی اور اس کو میں بہت بسند کرتا تو آپ کے ساتھ امانداری کر رہی کہ آپ کہہ رہے کہ جی وہ میں بہادر نہیں ہوں یہ کس نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بہادر نہیں ہے کیوں کتاب راجزے ڈالوی تھی آپ کی پیدایش کے ساتھ اس میں لکھا Built یہ بچا بہادر نہیں ہو سکتا یہ بچا بہادر نہیں ہے یہ بچا بہادر لیٹر نہیں بن سکتا اس میں کیسے آپ بتا رہی ہیں بات مجھے کو فیملی کے ساتھ تو اس طرح کا جو ہے پورے وہ جو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوئے اس کے خلاف پڑے ہو جانا ہے فیملی کو تم یہ بول رہے ہو تم یہ بول رہے ہو کہ ہندو بننے چاہتے ہو تم یہ بول رہے ہو فیملی کو نہیں بلکہ نہیں کس نے کہا تو اگر وہ مسلمان فیملی ہے تو اس کو مسلمان کرو نا پھر اس کو تم کون سے گاؤں کے ہو درگاہی والا درگاہی والا کے گاؤں والے ہو تم یا مسلمان ہو مسلمان کا تو گاؤں نہیں ہوتا نا جان مسلمان بھی ہیں مسلمان کا گاؤں تو پورا دنیا ہوتی نا بلکہ صحیح بات ہے لیکن قوم قبیلہ یہ ساری چیزیں یہ لیکن بیکن جو ہے نا بس ایچی رو پھر خوش رو خوش رو یہ قوم قبیلہ اس کے بھی بڑے ایک آپ تو شاید ایک اس جگہ میں رکھتے ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں میری اپا ہمارے ہاں دس ساتھ تک مجھ سے بات نہیں کری تھی شادی کے وجہ سے جی نہیں میں ان کا کام نہیں کرتا تھا اچھا آپ ان کا کام نہیں کرتا تھا صحیح دیکھیں آپ والدین کو تو نہیں نا ناراض کرنا چاہیے آپ کرنا چاہیے تھا میں تو یہ سمیتا ہوں آپ اپنا کرنا چاہتے تو آپ اپنا کرتے لیکن ان کو بھی ان کا بھی کرنا چاہیے تھا بھئی تو آپ آپ کریں آپ اپنی زندگی کو قربان کریں میں آپ کو کبر ہوگ رہا ہوں میں تو کرتا ہوں کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے میں جاؤں میں تو کر رہا ہوں میں ہر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں کئی آن لائن کام سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا میں اس حالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی شاید پھر نہیں کرتے کیونکہ ہمارا جی آرڈینس ہے وہ بھی اس کا سارا جو منٹ سیٹ اس طرح کا ہو گیا تو وہ اس تینزوں میں تو اگر آپ اجازت دیں تو پھر کسی اچھے بات کر رہا ہوں میری آرڈینس سے بات کر رہا ہوں ابھی تھوڑے دیر پہلے میں گاؤں والوں کی فکر لگی ہوئی تھی ابھی پھر تمہیں مولے والوں کی فکر لگی ہوئی تھی اب تمہیں آرڈینسی فکر لگی ارے بھائی تم اپنی فکر کرو تم اپنا سواغ کرو اور بولو کہ کیا چاہتے چاہتا نہیں میں کر رہا ہوں تو بتانا چاہتا ہوں بتاؤں اور اس کے حوالے سے آپ گاڈ بھی مجھے کر دیں اگر آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے اچھے باتائیے میں نے ریزنل ایک ویب سیٹ سٹارٹ کی ہے ابھی ایک دو دن میں آزے گی میں نے ایک دیویلپ کروایا ایک دیویلپر سے اردو سینٹر ڈاٹ کام کے نام سے دی اردو سینٹر ڈاٹ کام کے نام سے اور میں اس کے اوپر ایک اردو کے حوالے سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اردو سٹف سارا میں اس کے اپل اپلوڈ کروں گا یعنی اسلام کے حوالے سے ہوگا اس میں ہمارے شو بیس کے حوالے سے بھی بلکل آئے گا اور نیوز بھی آئیں گی کولمز وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو بھی اردو کے ساتھ اپ ٹی وی چینل جو ہمیں اللہ کریں گے کہ ہم اس کے لئے لنکس شیئر کر سکیں تو ان کے ٹلنک بھی ہم لوگ شیئر کریں گے اخبار پڑھنا چاہتے ہیں جو اویلیبل ہوگے وہ بھی وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح کے میں جو کام ہے وہ بھی کروں بہت بیسٹک آئیڈیا بھی تو میں نے سٹارٹ کاروں شاید مجھے کچھتا لگ جائے اس کو فنکشنل کرنے میں ضرور کریں بہت اچھا آئیڈیا جب بند کرنے لگے دو سال بعد تو بتائیے کہ یہ غلطیاں سکھی میں نے نہیں انشاءاللہ بند کیوں کریں گے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ابھی کام کریں گے اس کو بند کریں گے اللہ خیر کرے چلتا رہے تو بکیوں بند کریں گے ہم محنت کریں گے آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں آپ جیسے عجود ہیں اور آپ کی آڈینس میں بہت اچھے اچھے لوگ مل جاتے ہیں مجھے تو ٹھیک اور اس کے علاوہ میں ابھی انسٹنٹ آرٹیکل کے اوپر ایک نہیں فیس بک کے اوپر کام میرے ارادہ یہ ہے کہ اس کے اوپر میں کام کروں اور لنک سارا جس طرح سے بھی ہوتا ہے اور آگے چال کے پھر دیکھیں گے کیا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ میری بیسیقیلی جو فیلڈ ہے وہ تو سیول انجینرین ہے لیکن میں اس طرف اس لیے ہوں تاکہ میں ہمیشہ سے بزنس کرنا چاہتا تھا تو یہ اس کے پر خوڑا سٹیبل ہو جاؤں گا تو پھر میں مکمل ٹائم اس کو بہتر ہے چھوڑ کے تو پھر سارا ٹائم اس کو دے دیں ابھی پار ٹائم اس کو دے دیں جی ٹھیک یہ سوٹی سبات ہے چلیں اللہ آپ کو اس میں آسانی کریں آپ بتائیں آپ جو لوگ اس حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا اس طرح کا یا جو آپ سمجھ دیں کہ یہ ان لوگوں میں رہت کے مجھے کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے اس حوالے سے آپ ان کے ساتھ مجھے کریکٹ کروا دیں سمپل جی ٹھیک جو ان سے ملے کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے یا کوئی اس مجھے کچھ ہی ہوگی اور آپ کیا شکریہ بھی جی ٹھیک اجایت مجھے ہاں جی آپ کا اجایت جب 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 جزارش کیا بس ہو کچھ لوگوں نے آپ کو کومنٹ کر دیا اور آپ ان کو پڑھ لی جائے گا اور یہ میرا ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جب دو سال بعد جو آپ کا ایکسپیرنس ہو وہ آپ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو بنا کر بتائیے گا کہ میں نے دو سال پہلے یہ ویب سائٹ شروع کی تھی میری یہ نیت تھی اور یہ میری خواہش تھی اور یہ میں نے سیکھا اور یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ مانگیں تو میں کہوں گا آپ یہ کام بلکل بھی نہ کریں اور میں نے ایک ویڈیو پوست کیے تھوڑے دیر پہلے اس کے اندر لائک پلان بنانے کے بارے میں لکھا ہے اور اگر آپ چاہے تو اس کو بنا لیں کہ آپ اپنے زندگی کے پلان بنا لیں گے تو آپ اپنے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے اور جب تک آپ اگر اپنا پلان نہیں بنائیں گے تو پھر آپ ٹائم کو ضائع کرتے رہیں گے جس طرح سے آپ یہ کر لیتا ہوں میں یہ بھی کر لیتا ہوں میں یہ بھی کر لیتا ہوں میں دوبائی بھی چلا جاتا ہوں میں سعودی رب بھی چلا جاتا ہوں میں جاب بھی کر لیتا ہوں تو آپ ضائع کریں گے ٹائم اور اس میں کوئی حرات کی بات کچھ نہ کچھ نہ کچھ سیکھنے گا میں دے گا لیکن یوٹیوب پہ ایک گھنٹے میں ایک منٹ میں نوے گھنٹے کی ویڈیو اپلیو ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ ہم سب کچھ چاہیں تو ہم سیکھ تو نہیں سکتے تو ہمیں اگر ایک سبجیک پکڑ لیں کہ یہ مجھے کرنا ہے تو اس سے ہم ڈیفنیٹلی آگے جا سکتے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ تکلیف میں آئیں گے اور اس میں کوئی فائنانچل آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا اور جب فائنانچل بینیفٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کو بند کر دیں گے دو سال کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کی اپنے بینک میں ایک ملین ڈالر فارق پڑے اس کے بعد آپ جو مرضی چاہے کریں کوئی آپ کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہوگا لیکن آپ اپنے فائنانس کو ٹھیک کریں پہلے کہ آپ کو کیونکہ آپ کو اتیم حبت ہے اپنے بھروازوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پیرنٹس کی بات مانتا ہوں پیرنٹس کے لیے کرتا ہوں تو آپ کو پیرنٹس کے پاس ہونا چاہیے فقط سعودی رب میں تو بیٹھے ہونا چاہیے جب آپ کو پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہونا تو اگر اس سے زیادہ پیسے تم اپنے گاؤں میں بیٹھ کے کما سکتے ہو تو گھر میں بیٹھ کے کمالو یہاں کیوں بیٹھے ہو اپنے پیرنٹس کے پاس جا کے بیٹھے ہو اپنے گاؤں میں بیٹھے ہو محبت تو وہاں ہے بیٹھے ہوئے یہاں ہو دماغ پاکستان میں ہی ہے تو دماغ کو وہی رکھنا چاہیے جہاں پہ ہو اب کسی لوگ کچھ لوگوں کو اور آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ میں آپ کو ڈانٹ ہوں میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا تھا میں آپ کو مجھے افسوس ہو رہا تھا آپ اکیلے تو نہیں اس طرح کرنے والے لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہی کام کر رہے ہیں اور ان سب کو دیکھ کے میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ فرض کریں آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے سامنے ایک مریض زمین پر پڑھا ہو گا اور اس کا خون نکل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میری بات مان لو تمہارا خون نکلنا بند ہو جائے گا وہ کہاں گا نہیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ خون نکلنا چاہیے تو وہ جو ڈاکٹر ہے نا اس کو تکلیف ہوگی کہ یار میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں میں اس کی مدد کر سکتا ہوں لیکن یہ مدد مجھ سے نہیں لے رہا ہے تو مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر دوسرے آدمی کو کیا بننا پڑتا ہے اپنے دل کو سخت کرنا پڑتا ہے سچو پونا پڑتا ہے پھر وہ بات بولتا ہے کہ ایسا ہے بیٹا چلو تو مری رہا ہے تو چلو خوشی سے مر جاؤ کم سے کم تھوڑی دیتا ہے خون نکلے گا مر جائے گا بچہ نا بلیڈنگ ہو رہی ہے تو صحیح ہے پھر کل سی طنہ سے ہماری قوم بھی اپنے آپ کو بلیڈ کر رہی ہے وقت کو ضائع کر دیگئے اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا بول دیتا ہوں کہ ہاں یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو تو اس سے ہر بڑے کو تکلیف ہوتی ہو گی میرے خیال میں جو ہماری بڑی عمر کے لوگ ہیں میں بھی بڑی عمر کا ہو گیا ہوں میں بھی اسی لیمٹ میں آگیا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اپنی غلطی سے سیکھو کہ آپ اپنی غلطی سے سیکھو اس میں ایسی کوئی حرج کی بات تھوڑی مجھے بھی جب میں چھوٹا تھا آپ کی جتنا تھا تو میرے بڑے معنی کرتا تھا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو میں نہیں مانتا تھا میں کہا نہیں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میں آپ کو منتوں نہیں کر رہا میں ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی گزارو جو آپ کو صحیح لگتا ہے مکتر بانکہ ہونو صحیح کیا ہے اچھا ابھی بسنس کے حوالے سے پھر آپ کے کیا مشبرہ ہے کہ اس کو ابھی حقا ہم رہے ہیں میں تو لے کر اس کو چل رہا ہوں یہ جو آپ سائٹ کھول رہے ہیں اگر ایسا بزنس کر رہے ہیں تو یہ فیل ہو جائے گی بزنس آپ کرنی سکو گے ہماری مارکت بھائیس بہت چھوٹی ہے غریب مارکت ہے اچھا یہ جو شائری اور اردو لوگوں کے پاس بیسی کنگلے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے دوتے ہیں آپ کو کہاں سے پیسے دیں گے آپ ان کی وہ نیٹ پوری کریں جو اس وقت ان کی نیٹز ہیں ضرورت کی چیزیں ان کو پورا کریں گے آپ اپنے دیکھو پیسے کے لیے کام کرنا اقل مندی نہیں ہوتی اس میں آپ پھر ایکسلنس نہیں لاسکتے اور مجھے جیسے وہ نا اس شائر نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پر جو دالتے ہیں کامن تو مجھے بھی انہی سے محبت ہے جو صرف اپنے دو گلیاں چھوڑ کے کامن دالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان سے محبت زیادہ ہیں تو وہ کرتے رہے ہیں اپنی مرضی سے جو کرتے رہتے ہیں ہاں ان میں سے کوئی ایسا ملتا ہے جو ستاروں پر کامن دالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے محبت ہوتی ان سے دل چاہتا ہے ان سے بات کرو یہ تو بزردست لوگے ہی ستاروں پر کامن دالنے کی ستاروں پر کامن دالنے کی تھانکیو سومت بہت فکریہ آپ کے ذہر میں کوئیسی چیز کوئیسا آئیڈیا ہی ہے آپ کو کیا سمجھاتا ہے کس طرح آئی ٹی آئی ٹی میری فیشلیزم ہے اس میں کام کرنے نہیں سکتا ملنہ بہت سیکھنا پڑے گا اپنے اندر خودداری پیدا کرو اپنے اندر خودی پیدا کرو پھر مجھ سے مشبرہ مانگو جب آپ کے اندر اتنی کچھ ہے ہی نہیں نا ابھی سیکھنے گا میں جو کچھ بھی بتاؤں گا اس میں سے دو پرسنٹ ہی اندر نہیں جائے گا پتھریلی زمین ہے پتھریلی اس میں کچھ بھی ہوگا ہوں گا تو نکلے گا نہیں اس میں کچھ بھی نکلے گا اس میں کچھ لگا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی بات بری لگے نا تو بولو کہ یا رہان بھی آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی ہاں ہاں کر دے دوار بات کو نہیں اتنی تو پیدا نہیں مجھے احساس ہے مجھے سمجھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس طرح سے جو ہے میرے حل میں شرک کرنی بھی نہیں چاہیی اور میں تو نہیں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ نہ کروں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اسی ویڈیو میں بول رہا تھا کہ اپنی شرم کو کم کریں جو حیاء ہے نا وہ صحیح ہے لیکن شرم جو خامق ہے ہمیں نا شرم شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ کے چکر میں تم اپنی زندگی برباد کر دو گے لوگوں نے آقی میں صرف ایک مٹھی دال لیں اور چلے جانا ہے وہ نہ نہ کوئی کرنی کرنے کی دینا وہ مٹھی دال لیں بھی تھوڑے سی ہائیں گے لوگوں کی بربانی لیکن جو چیزیں آپ کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں جو رشتے آپ کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں ان کی فکر اور پرواہ ضرور ہوتی ہے لہاں لوگوں کی کیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے ان سے بات کرونا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ سمجھائیں آپ میں گدھا نہیں ہوں آپ کی اولاد ہوں آپ میری اولاد ہوں مجھے اپنے خوش ہی نہیں دینا چاہتے ہیں مجھے سمجھائیں کہ آپ یہ کیوں دینا چاہتے ہیں ہاں سمجھ آگئی تو تمہارے اندر سے جو خناز بھرا ہو نکل جائے گا یا ان کا نکل جائے گا تمہارا نکل جائے گا گول ایک ہو جائے گا تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی تھانکیو سو مچ اپنے اندر کیا پتہ کرنا ہے سب سے پہلے خودی خودداری اپنے آپ کو جان رہا ہوں اپنے آپ کو جو دل میں بات آ رہی ہے بولنے کی طاقت پیدا کرو اس طرح سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد کچھ اور ملے گا پھر مٹی زرخیز ہوگی ابھی مٹی زرخیز نہیں ہے اس میں کچھ بھی ہوگا لگاؤں گا تو تھوڑے دن کے بعد زائے ہو جائے یہ آپ کا ارادہ یہ کہ میں شادی کر لو دیکھو میں تو ایک اگزامپل دے رہا تھا کہ تمہاری عمر ہے شادی کرنے کی میرے بچہ بیٹا ہے 18 سال کے میں اس کے لڑکی دون رہا ہوں کہ یہ عمر ہے شادی کرنے کی اس میں شادی کرو یہ شادی کی عمر ہے یہ اس کو انجوئی کرو جب بڑے ہو جاؤ گے سامان کام نہیں کرے گا تو کیا انجوئی کرو گے آپ نے آپ کو جو ٹائم ہے ہرکیز کا ٹائم سے کرنا چاہیے بلکل کیا خیال ہے تمہار چالی سال کے مرے میرا خیال ہے جب یہ بچ طرح ہو جائیں گے لیکن بلسط میں غائب بھی ہو جائیں گے پھل کر لیں 29 یا 30 ابھی مجھے جو ملہ تھا وہ لیمٹ کی رہی تھی 29 یا 30 تک ہو جائے گی استحبت انسان کی ہوتی ہے جوان 20 سال 18 سال 20 سال 22 سال 24 سال آدمی جوان ہوتا ہے اس کو انجوئی اس کو ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے زندگی میں اب تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ 29 سال تک تم برداشت کر کے اپنے اوپر کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہو تو اچھی بات ہے بجائے اس کے شادی 29 میں کرو شادی ابھی کر لو بچے پیدائش کو 30 تک دیلے کر دینا بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے نتیس صاحب تھا ختم ہوئی بات ہے چلو باقی تمہاری بات ہے سرکھیں thank you so much میں آپ کے اس کے حوالے سے مجھے کانل کے حضر میں آپ کے ویڈیو چیک کر لیتا ہوں جو آپ نے پوست کی ہے اپنے اوپر سب سے پہلے اپنے آپ کو تاکفر بناو اپنی جوب کے اندر ایکسیلنس پیدا کرو جو تم جوب کر رہے ہو اگر تمہیں پانچ ہزار ریال ملتے ہیں تو تم دس ہزار والی جوب کرو کہ جی میں جب پچاس ہزار ریال ملتے ہیں میں پچاس ہزار ریال والی کام کرو جب آپ اپنے کام کے اندر ایکسیلنس پیدا کرو گے تو پیسے خود بخود آتے ہیں کام وہ کرو یہ نہیں سوچو کہ مجھے پانچ ہزار مل رہے ہیں میں پانچ ہزار جوب کروں نہیں تو میں سی او کے تکر کا کام کروں گا ہر ہفتے ایک سی او کو لیٹر لکھا گئو کہ سی او صاحب میں اگر سی او تھا تو میں یہ کام کرتا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تمہیں اس طرح سے سوچو کہ سی او کی تنخواہ پچاس ہزار ریال ہے تو کسی وجہ سے اس کے سر پہ سینگ تو نہیں نکلے اس نے جو بال سفید نہیں کوئی محنت کر کے کچھ ٹھٹے کھا کے کچھ کر کے سکھے کیے تو اگر سی او سی او سی او تمہیں تو پتا ہی نہیں کچھ اس طرح کرو گے تو سی او بچارہ بات تو نہیں مانے گا تو بھی یہ بولو کہ دیر سی او میں نے اپنے استاد سے یہ سیکھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم اپنی کمپنی میں یہ کام کریں تو ابھی ہماری کمپنی کا ریبنیو 11 ملین ڈالر او دے ہے وہ بڑھ کے 11.5 او دے ہو جائے گا آپ اس پر سوچیے گا وہ کہے گا یہ کون جینیس ہے بھائی اس کو بلاو اس حالے کو سب کچھ پتا ہے ہماری کمپنی میں بارے میں اس کو بلا کے بٹھاؤ اس کی تنخہ دبل کرو ایسے ہوتی تنخہ دبل کرو ایسے ہوتی میرات بجائے اس کے کہ ہم ہر کام کو بس چلو یار جزارہ ہو رہا ہے یہ نہیں کھو اچھا چھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی کام کرتے تمہاری سب سے پہلے تو اپنی فوٹو لگا اللہ کے باستے پروفائل کہ تمہیں لوگ پہتانے کہ تم ہوگا پھر لنکٹن پہ جاؤ اور لنکٹن پہ جا کے اپنی کمپنی کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ایڈ کرو اس کے بعد اپنے کمپٹیشن کی جو دس کمپنی ہیں ان کے سو سو لوگوں کو ایڈ کرو اور ان سے گاپے لانا پیور کرو دیکھو کہ پھر سوچو کہ تم اگر CEO ہوتے تو تم کیا کرتے ان کے لیکچر سنو ان کی باتیں سنو اگر تم کنسٹرکشن کمپنی میں بات کام کرتے ہو تو یہ سوچو کہ آج سے پانچ سال بعد میں نے کمپٹیشن کمپنی کھول لی ہے تو جب میری کنسٹرکشن کمپنی ہوگی اس کے اندر پہلا ایک آدمی آئے گا پھر دو ہوں گے پھر پچاس ہوں گے پھر پانچ ہزار ہوں گے پھر پانچ ہزار ہوں گے تو جب ہمارے پاس ایک آدمی ہوگا تو ہم کیسے ڈیل کریں گے جب ہمارے پاس پچاس ہوں گے تو ہم کیسے ڈیل کریں گے جب ہمارے پاس پانچ ہزار آدمی ہوگے تو کیسے ڈیل کریں گے تو جو مقام بڑھتا ہے وہ منیجمنٹ سے بڑھتا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو منیج کر سکتے ہیں جب آپ دو سو ملین کو منیج کر سکتے ہیں تو آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں منیج کرنا ہے ہر چیز کو منیج کرنا ہے اور آپ میں اسی 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو منیج کرتے ہیں ان کی آمدنی بڑھ جاتی ہے اگر آپ راجو بن کباب بیچ رہے ہیں تو آپ آواز آری یہ ابھی کٹ گئی تھی آرہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ راجو بن کباب منیج کر رہے ہیں تو آپ نے ایک چھوٹے کو منیج کر رہا ہے یہ کوئی صاحب بار بار مجھے میسیج کال کر رہے ہیں آپ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ کال نہ کر رہے ہیں اس کی بات نہیں ہے بغیر ازاد اور جو مکڈانل بہنار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیس ہزار لوگ منیج کرنا اسی 24 گھنٹے میں تو تیس ہزار لوگوں کو منیج کرنا اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ کی آمدنی مکڈانل والی ہو جائے گی اگر آپ تیس ہزار کی جائے گا ایک ہی آدمی کو منیج کرنا سیکھیں گے تو آپ کی پھر آمدنی مکڈانل والی ہوئی رہے گی جو آپ کی ہے ملکہ چجھ سمجھ آیا Deutschland جانے سے پہلے اس میں ایڈ جانے سے پہلے اس میں یہ ذرا یاد رکھے گا اگر کوئی آپ کے پاس یہ ایسے لوگ آپ کے پاس یہ گروپس ہے گروپ ایسا یا کوئی بھی جو اس طرح کے online یا freelancing کام کر رہے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ آپ connect کروا دیں freelancing کا کام کر رہے ہیں کوئی بھی مطلب بھی اس طرح online کیونکہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر میں freelancer جا کے لکھو فیس بک پہ جا کے لکھو freelancer گروپس بہت ساری گروپ آ جائیں گے اس میں لاکھوں لوگ ہیں جوئن کر لو مجھے گو میرا کو ٹائم خراب کر لو نہیں ٹائم کیا آپ نے already سسٹم آپ کے پاس بنا ہوا ہے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے it's okay لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ آپ کے پاس ہو گئے ایسا پی اپنے خیالوں کو اپنے پاس رکھو دوسروں پر top of the list آپ تو میری خوب ہو نہیں کہ اپنے خیال میرا خیال ہوگا آپ ایسا ہوں گے آپ کو خیال لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے خیالوں کو اپنے پاس رکھیں اپنے اوپر implement کریں اور اپنی زندگی گذاریں آپ کو طریقہ پوچھنا ہے کہ freelancer سے کیسے ملنا ہے freelancer کی گروپ کو جائن کریں اور ان گروپس کو جا کے ان میں جا کے ڈیرھ لاک دو لاک گروپ میں لوگ ہیں ان سے جا کے ان کی باتیں ہیں ان کی باتوں کو implement کریں ان کی باتوں کو استعمال کریں وہ ہے قائد اظم کو زندہ رکھنا ان کی فوٹو لگائے سے زندہ نہیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرے کے ٹائم کا خیال کریں میرا ٹائم اس لی نہیں ہے کہ میں بیٹھ گئی بتاؤں کہ میں نے حال کھانا کیا کھایا تھا میرا ٹائم اس لی نہیں ہے کہ میں آپ کے دوسرے سے ملواتا رہا ہوں جتنے لوگوں سے ملوا سکتا تھا اہر پانچون تھانک یُس lineup تھانک ی JUST ہوجی ہمی loss خوبی ماiiMIN میں نے آپ کو invitation بھیدیا ہے بولی آپ آ آکر جی اسلام علیکم بھئی ان کی مرضی ان کی زندگی ہے ان کو گزارنے دیں آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ان کی زندگی سے بات کرتے ہیں ہم تو کچھ اپنا چاپی دے ہو کے نا تو ترا بات کر کے ہمارے لگے ہمیں پیچھے دکھلتے ہیں کیسے دکھلتے ہیں انہوں نے آپ کو دکھا دیا تھا کان سے پکڑ کے پیچھے کر دیا تھا تانکھی چکے دیا تھا نہیں سر اسلام علیکم بات کرتے ہیں بندہ خود پیس ہو جاتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ اسلام علیکم بات چونک کرتے ہیں چونک کرتے ہیں تو بندے کو چاہیے اس کا کیا مقصد ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو طاقتور بنائے کیوں وہ آپ کی تانکھیجیٹ کے پیچھے لے جاتے ہیں لیکن سر میں تو کسی کی باتوں میں نہیں آتی ہوں اگر باتوں میں نہیں آتی تو ان کی باتوں کا ذکر کیوں کر دوں نہیں نہیں میں نے اس سے آپ نے یہ دسکرس کیا کہ دوگ اس سے لگے سوچ پیر رکھتے ہیں اور دوگ تو اور بہت دوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے ہاں تو میں دکھتا ہے کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں صحیح ہے تو اگر آئی ایس آئی اچھے پیسوں دے رہی ہے کسی اچھے کام کرنے کے لیے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے صحیح آپ کے سر باستر یہ اپنے باتیں کرنے کی کہ اس کے بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ سارے ہاں کہ کچھ مقصد ہے کہ جو یہ ڈوگوں سے انٹریز کرو دیں آنگا خرم کا مقصد کیا ہے بس میں نے اپنی باتیں دسکرس کرنی تھی آچھا کریں دسکرس آپ اپنی باتیں دسکرس کریں لوگوں کی باتوں کو اپنے پر دیان لیں آپ اپنا سوال لوگوں پر توپی دال کے کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے میں توپی دال کے لوگوں پر جواب دے دیتا ہوں نہیں نہیں میں کسی کو آگے رکھے سوار نہیں کرتی کیا میں اپنے دائرہ سوار کرنے کی آتی ہوں میں وہی کام کرتی ہوں میں نے پچاس سے زیادہ لوگوں کے انٹریوز کر لیے اور میں نے آپ کے تقریباً چھاڑے پانچ سو دوست بھی بنا لیے صحیح 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 ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے ہم آپ کا انٹریو کر لیے دیکھر لیے میچھا آج تو ٹائم ہے تیکن چھے ایک پرسون ٹائم میں ہوگا کیوں کہ میںib بھی پڑھنا ہوتا ہوں اور میرے ابھوں جاندارے سخت ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ پیٹ پڑھو پھڑھو بعد میں یہ۔ یہ کھیل ہے؟ اب بھو کہچے تاہی اچھا صحیح اببو کو کہل نہیں کلایا آپ نے یہ بالپی تقریبا میں نے انٹریو تو دیا تھا اچھا میں انٹریو تو دیا تھا ٹھیک میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے فوکس اپنی پڑھائی پر لکھو اور بعد میں یہ کام کرنا تو پڑھائی کیا ہوتی ہے سر سر سٹڈی ماسٹرز کرنا چلو ماسٹر کر لیا اس کے بعد کیا حاصل ہوگا کس چیز کی ماسٹر ہو جاؤگی سر اردو کی ہے اردو کی اچھا یہ اببو سے پوچھ کے بتانا کہ غالب کے پاس کونسی ڈگری تھی ویسے پوچھ کے بتانا دے رہا ہوں صحیح ہے کونسی انیورسٹی کے پروفیسر دے رہا ہوں سر آپ نے کہا نا کہ پڑھائی کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا سر میں میں کسی حاصل ہونے کہ پڑھائی نہیں کرتی ہوں میں صرف اپنے لئے پڑھنا چاہتی ہوں تو میں بھی تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ غالب نے کونسی انیورسٹی سے گریجویشن کی تھی میں بھی اسی انیورسٹی سے سب کو بس کر رہا ہوں سر غالب جانے غالب کو غالب جانے سر اپنے غالب کا جواب تو ہی دے سکتی ہر بندہ اپنا جواب دے تا خود ہوتا ہے نہیں سمجھا اپنے غالب کی زندگی اپنے غالب کی بارے میں آپ کو تنہی بتا سکتی کیونکہ ہر بندہ اپنا جواب خود ہی دے سکتے اپنے غالب کا جواب جواب خود دے سکتا یہ جو آپ آرام سے حکلاتی ہو تو یہ بیماری ہے یا ڈر سے بولا نہیں جاتا سر میں تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں شاید لنہ مجھے وہ کمدوری ہے تو آپ نے ابھی تک ان سے بات کیے جو جو نیو زی لینڈ میں ہوتے ہیں ہمارے بھائی سادھن میں نام اس کا ہمیشہ بھول جاتا ہوں ارون سہارن ہاں ہاں نہیں میں نے ان سے بات نہیں کیے وہ بات یہ کہ میں نے ان کو ریکویسٹ ان کی تھی لیکن ان میں میں نے ریکویسٹ ایکسپ نہیں کیا پتا تھا آپ ارون کو میسیج کریں کہ ارون بھائی میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں میری بات کو سن لو اللہ میں نے دو کان اور ایک گبان دیئے سننا زیادہ اور بولنا کہوں تھے اور ان سے کہنا کہ ارون بھائی میں حکلاتی ہوں آپ بھی حکلاتے تھے آپ نے اپنی حکلات کو ختم کیسے کیا اور آپ اتنی اچھے سپیکر کیسے بن گئے تو وہ آپ کو پھر سکھائیں گے کہ حکلات کو کیسے ختم کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آپ کو انٹرویو شروع کریں بسم اللہ ارشاد کر لیں ارشاد اگر میں تو شاید ہی سوری کر رہا ہوں انٹرویو کر رہا ہوں ارشاد اچھا اسلام علیکم ایبیون آج ہم ماہین ختیزہ کے ساتھ ہیں اور انہوں نے پانچ سو میرے فرینڈ بھی چوری کر لیے ہیں اور پچاس کے قریب انٹرویو بھی کر لیے ہیں اور یہ ایک عدد سمارٹ فون کی حق دار ہو چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سمارٹ فون نہیں چاہیے مجھے سمارٹ فون چاہیے لیپ ٹپ چاہیے سب مجھے ایپن چاہیے اور مجھے لیپ ٹپ چاہیے دونوں چیزیں چاہیے بہت ندیدی ہیں یہ تو ان کو دو دو تیزیزیں چاہیے ایک نہیں چاہیے تو ان کو سپیشل یہ کام یہ کریں گی کیونکہ یہ میرے لیے کوارڈینیشن کرتی ہیں دوسروں کے انٹرویوز بکر آرہی ہیں تو ان کو میں دونوں چیزیں انشاءاللہ بھیجوا دوں گا ٹھیک ہے اچھا آپ کو انٹرویو کرتے ہیں یہ بتائیے ہمائین جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ میسیج کیا تھا تو اس میسیج میں کہ آپ نے کیا لکھے بھیجا تھا آہ میں نے آرچ میں نے آرچ سر اب اب مجھے اس کا حرف مجھے اس کا حرف پر لفظیات چنی میں نے یہ کہا تھا ہاں جی میں نے یہ کہا تھا سر آپ محضور افراد کے لیے انہیں آپ آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن آپ محضور افراد کے لیے نہیں کرتے لیکن آپ آپ کو جیسا دارا منتشکیت دیں جہاں پر ان کو مرسک میں تعلیم اور محمد بھارتیں سکھائی جائیں تاکہ وہ مباید تریکی سے درانے کے اپنے زندگی گزار سکے اور دوسفار حاصل کر سکے اور یہ محمد یہ نقصہ کے بھگستان کے لیے مرحسن بھگستان نے موانچہ کے خاص طور پر اسلام آباد میں وہ معذور افراد کے لیے اقساسی بل نہیں ہے کہ وہ خود آسانے کے ساتھ وہاں پر نہیں جا سکے اپنی ضرورت پر نہیں کر سکے تو آپ کہیں کہ آپ اسی طرح کی کام کریں تاکہ اسلام آباد کے جگہیں ان کے لیے اقساسی بل ہو جائیں صحیح ہے تو اب اس وقت آپ کے اور ہمارے درمیان میں کتنے میوچول فرنس تھے شاید بارہ ہوں گے یا پھر پندر ہوں گے اس سے زیادہ نہیں تھے اچھا اب آپ نے ساڑھے پانچ سو لوگوں کو ایڈ کیا ہے یہ بتائیے کہ اس وقت کی ماہین جو صرف دو مہینے پرانی تھی اور ابھی والی ماہین میں کیا فرق ہے پھر اس وقت کی ماہین دوکن کو فیض نہیں کر سکتی دوکن سے بات نہیں کر سکتی اور سامنے نہیں آتا سکتی تھی کہ ناش کی ماہین الحمدللہ آپ سے بھی بات کر سکتی ہے آپ سے بھی سوال کر سکتی ہے میرے پسر پہ سینگے ہیں کہ مجھ سے کمپیر کر رہی ہوتا ہم سب سے بات کر سکتی ہے میتہ ڈراؤنہ ہوں تم تو ایسے کہہ رہے کہ میں بہت حیبتنا ہوں گا میں نے آپ کا اس لئے کہا کیونکہ آپ کا نا میں آپ کو دنیا بڑھنی آپ کے دنیا بڑھنی دوک آپ کے چاہنے والے ہیں اس لئے آپ ماشاء اللہ سے ایک مشہور شخصیت بن چکے ہیں نا اس لئے میں نے کہا کہ میں آپ سے بھی بات کر سکتی ہوں اور دوکوں سے بھی میں بات کر سکتی ہوں چاہ تو اب آپ پہلے آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتی تھی اب لوگوں سے بات کرنا آپ کو آگئے اچھا آپ کی عمر کیا ہے مہین جی سب بڑھنی سب میں نے عمر ہوگی تقریباً چوبیس یا پچی سال پچی سال میں آپ نے یونیورسٹی اور سکول میں کتنے ٹائم گزارا سب میں نے تو دس سال میں نے گزارے سکول میں اور میں نے چار سال گزارے کورج میں تو دو ہے نا دو سال میں انہیں کر رہی ہوں تو میں وہ پرویٹ کر رہی ہوں انہیں تو آپ جب نرسری میں گئیں تھیں سکول جانا شروع کیا تھا تو عمر کیا تھی آپ کی اصل مجھے تو یہ جات نہیں سہت مجھے مجھے ہوگی ہنجی سے چار سال جاؤں گی یعنی آپ اکیس سال سے سکول اور یونیورسٹی جا رہی ہیں اور اکیس سال میں سکول اور یونیورسٹی میں جاتے ہوئے آپ کو انہوں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں اور دو مہینے میں آپ نے یہ ٹک کیا کہ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں سب برکل سال یہاں ہمیں نا ایک موٹیویٹ کی موٹیویشن کی ضرور تو ہوتی ہے جو ہمارے حدثہ بڑھائے جو ہمارے اندر اعتماد پیدا کرے تاکہ ہم دوسروں سے بات کر سکیں ہاں یہ جواب ہے تو اکیس سال میں آپ نے وہ چیز نہیں سیکھی جو آپ نے دو مہینے میں خود سے سیکھ لی جو ہمارے گھر ہمارے ماہوں نے ہمارے گروہ نے تو ان کا جانا سوچنا یہ عام طرح کے دکھوں نے کچھ نہیں ہے لیکن ہم ہمارے فیملی ساری فیملی بڑھدادار فیملی ہے تو ہمیں تو کبھی بھی آج تک بیٹھنے نہیں نکھتے اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے کہ ایک درکی لائے پہ آکے انٹریو کریں بدلاؤ تو آ گیا نا آپ نے کیا گھر والی چیز یہ بات نئے گھر والے لے لیا آپ نے یا وہی گھر والے گھر والے تو ہی ہیں اب بتا یہ کہ سوچ سوچ کچھ حچک نہیں ہو چکی کیونکہ ہمیں دیکھا دیکھی وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بچی جو کری اچھا کری اور ہمیں اس پر یقین ہے کہ یہ کوئی عرض کام نہیں کر دی ٹھیک ہوگی کیونکہ سب کے سامنے کر رہی ہے چھپکے تو بچ کر نہیں ہے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ ان پاچ سو دوستوں میں آپ کے پاچ بیس پرینڈز کون سے بنے ان کا کیا ناویں اچھا میرا بیس پرینڈز ہوں تو میرا میری بیہن کے علاوہ تو اور کوئی مینی ہے لیکن ہاں جان تک فیس پر کتا لوگے تو احرابیہ باجی ہیں وہ تو وہ بسکر میری بیہن کے طرح ایک ہو ہو گئی ہیں تو سر اور تو نا اور اچھا چلیں آپ کچھ اور بنا لیں ان کو یہ تو بتائیں نا لیکن کہ آپ ان کو جان گئیں پانچ لوگ جن سے آپ کھل کے بات کر سکتی ہیں بھائی بنا لیں اگر اس میں بھائی بنانے میں تو کوئی اتراز نہیں ہے بھائی بنانے میں یہ بس لیں جان تک کھل کے بات کر سکنے کا تعلق ہے وہ تو میں سب سے کر سکتی ہوں اس کے لئے فرینڈ بیس پرینڈ یا بھائی کا ہونا تو اتنا خاص ضروری نہیں ہے میں تو ہر بندے سے بات کر سکتی ہوں تو کوئی پانچ نام بتائیں جن سے آپ آرام سے بات کر سکتی ہیں پوم بھرنا ہے نا اچھا چھا 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 ایک آپ ہو گئی میں تو آپ اٹھائیں نہیں دیتا کوئی بات نہیں مجھے تو آپ بھائی بنان کی تصویریں بھیجتی ہیں یا پتہ نہیں کھیرے کیا کونسی تھی 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 ترہیوں کی تصویریں بھیجتی تو میں کہتا ہوں بھائی بھاگو یہاں سے مجھے ترہیوں نہیں دیکھنی تو میں تو ٹائم نہیں دیتا ایسا آدمی بتائیں نا جو ٹائم دیتا آپ کو پانچ ایسے لو سر ہاں سر ان ٹائم تو مجھے سب لوگ دیتے ہیں سر میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا پانچ نام نہیں دے سکتی ہیں کمال ہوں گے پانچ رکھے لوں گے نا پانچ نام میں 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 لے رہی ہوں ایک رکھے بھائی ہوگی ایک ان کے والد مسلم ہوگی ایک نور بھائی ہوگی تو تین ہوگی ان کے والد ان کے والد تو میری فرینڈلس میں ہے نہیں تو اب ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اچھا سر آپی جو فرینڈلس میں ہیں دو دو کاؤنٹ نہیں مجھے کاؤنٹ ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے ایک ہوگی رکھے بھائی ایک ہوگی نہیں ابھیشیک بھائی ایک ہوگی نہیں مجھے ان کا مجھے ان کا پورا نام نہیں ابھیشیک ٹھیک ہے ایک ہوگی ایک ہوگی جی محفوظ بھائی ایک ہوگی جی محفوظ جوتپر بھائی ٹھیک ہے ایک ہوگی ایک ہوگی ایک ہوگی میری پیاری بھینہ تمہاری بہن تو پہلے ستینہ اس کو نہیں لاب سکتے ایک اور اس پکڑا ہوگئی اچھا خیر ایک 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 ہوگئی ہاں شکر داگا علی محسن بھائی علی محسن بھائی اچھا پہلے آپ کے کتنے ہندوستانی دوست ہیں اب کتنے ہندوستانی دوست ہیں سر میرے ہندوستانی دوست اب تو لاکھ تعداد ہوگئے ہیں اب تو میں گنگی نہیں سکتی ہوں لیکن آپ انگلیش بات نہیں کرتی تو میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ فلسطینی دوست کتے ہوگئے اسرائیلی دوست کتے ہوگئے امریکان دوست کتے ہوگئے کیونکہ آپ تو انگریزی سے ایسے دور بھاگتی ہیں جیسے لڑکیاں چپکلی کو دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں ہاں سر میں میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھے سر بولنے میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے میں سوچتی ہوں کہ سر منہ در بھائی نظر آجاتی ہی کیا آجاتی ہے ہاں ہاں کب چل چٹا ہاں 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 سر میں کسی سے دڑتی ہوں انگریزی تو آپ ایسے دڑتی ہیں چوہے سے درتے ہیں لوگ چپکلی سے درتے ہیں ساپ سے درتے ہیں انگریزی بولنے والے سر پاسی ہاں 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 سر جبیں شہلہ سیکھ جاؤں گے سر جاؤں گی سیکھ جاؤں گی کیا مطلب ہے کوئی کہ اسی صرف دکان سے منگوائی ہے کیا جو اندر فٹ کروا ہوگی چلنے نے نوروڈا خون داتا بھائی سے بات کی چھی اچھا یہ بتائی ہے کہ آپ what is your name carجب where do you live ty where do you live achans i live in thambabad what is your favorite color okay my favorite color is yellow green and yellow favorite color is three wow what is your favorite dish dish بریانی 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 what are you good in cooking what are you good in cooking what are you good in cooking not enough i am not good in cooking okay can you can you make tea yes absolutely why not i don't know why not i am asking do you know how to make lassi yes sir i know how to make lassi but amortize can't do you know how to make egg fry an egg yes i know abhi to angrezi isa choe se dekke bhaagini tum iti haram se to angrezi far far bol rihon keheri angrezi nini aati sir you saw how are you how are you i am fine can you understand me now yes i can understand yes i can understand you so just Carla i will interview you please don't say anything okay hello what is your name my name is karda hahaha okay that's right so just like that how will you get the interview and what's the point of it tell me about ten minutes اس کو اسی میں پانچ منٹ تو بھستی رہے گی دس منٹ پورے ہو جائیں گے تمہارے انٹرویو پورا ہو جائیں گے واو میں آپ کو ایک بات بتانے جاتی ہوں میں نے اس سے پیرے دو لوگوں کا انگلز میں انٹرویو میں میکر چکی ہوں صحیح تو پھر چوبہ نظر نہیں آیا تو اس نے بات چوبہ نظر نہیں ہے بات یہ نا میرے چھوٹے سے دل میں ایک خوف بٹھو ہے کہ جب میں بولوں گی تو کیا پتہ میں بول سکوں گی تو ابھی بول رہی تھی یا کچھ اور کر رہی تھی گا رہی تھی ابھی میں بول تو نہیں سی لیکن میں بولنے کی کوشش بھی کر دی تھی بس صحیح ہے پھر ایسی بولنا ہے اور کیسے گی خوف کیسے ختم ہوتا ہے پہلے ویڈیو کرنے کا خوف تھا پھر بھیجو پرکین بنانے کا خوف تھا بات کرنے کا خوف تھا ہلو ہلو تیسٹنگ مان ٹو تیسٹنگ جی سمجھ میں جی سمجھ میں یہ کال سے کال کیے جارہے ہیں اس لئے کال کٹنے لگی تھی صحیح سلام علیکم سلام علیکم جائے بلا لو یہ کیاں گو رہے باال میں لائے ہوں یہ سب تم اپنے استعمال کرو اچھا چھو ابھی تو اپنے دوسرے لگا گو تو بھی بنوانا ہے یہ دبن دبن ہے یہ دواری جوان ہے یہ میرے یہ بھی تمہاری جوان ترے بنوانے بھی تمہاری جوان اچھا جی ہاں ہاں اور تواری جوان تیار ہو گئی تواریاں پک گئے سب میرے توڑیاں بھی بن رہی ہیں وہ میرے ابو جان بنا رہے ہیں ابو جان پکا رہے ہیں اسے یار کیسی ابو جان ہے کہ یہ خدمت کر نے گزار بیٹھی ہیں ماشاءاللہ ابو جان میرے ابو جان بھی میرے ابو جان بھی یہ تو بات دی میرے ابو جان تمہارے ابو جان سے زیادہ اچھے ہیں اجمالے میں بہت ہی پیار ہیں بہت ہی نفیس ہیں بہت ہی عظیم انسان ہیں میرے بھی ابو جان بہت ہی نفیس ہیں بہت ہی پیار ہیں بہت ہی نفیس ہیں اجھے ٹھیک آپ کی بھی میرے دونوں گئے بس ٹھیک ہے ہم دونوں گئے اچھا جی اگلا سوال جانتے سوال گیا تھا اچھا انگریزی کتے پرشنٹ امپروو ہوئی تمہاری بس اللہ ابھی تو میں نے انگریزی میں بوڑھنے کی کوشش کی نہیں جب میں بوڑھ ہوں گی تو تب میں آپ کو اس بات کا صحیح طرح سے جواب دے سکوں گی جواب دے سکوں گی جواب دے سکوں گی جواب دے سکوں گی میری کتنی سوال انگریزی کتے پرشنٹ امپروو ہوئی ہے سہی اچھا ہم اس پروگرام کو اگر آپ بیان کرنا چاہے ہیں کہ آپ کے اندر اس پانچ سو دوستوں کو اور اس پور ایکسپیرمنٹ کو کرنے سے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے علاوہ کیا کیا حاصل ہوا بڑھ کرنا میری اندر کو خود 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 اعتمادی ہے ہاں میں نے پیدا ہوئی ہے پہلے میں سوال سے بات نہیں کل سکتا ہی اس کو اپ کیے علاوہ کیا ہے کوئی کہ بات بھی کل سکتا ہوں ان کو فیس پھی کل سکتا ہوں اور انہوں سے کھل کر خuce کو بھی کل سکتا ہوں اور دوسرا یہ پر مجھنا دوست پرناکتا خصوشتہ بھی ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگنا میری پاکستان کو میری اسلام کو بہتر ہیں اور ساریتی ہے زنباتیں میں بلتائشنے کر سکتی ہوں اور میں پھر ملین کو ڈانٹنے شروع ہو جاتی ہوں کہ تم کو کون ہوتی ہو تم لوگ میں پاکستان کو اس لنہ کی بات کو اچھا اچھا کل آگر election ہو جائے اور کشمیر والے ووٹ کرتے ہیں کہ سارا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ہو گیا ہے تو آپ تو انڈیا بن جائیں گی پھر پاکستان کو کیسے برداشت کریں گی لیکن میں کشمیر جو ہے نہیں سار اسی بات نی ہے جی ہاں صرف وہ بات نی ہے کیونکہ انڈیا کیا ہے کہ وہ جس کو ملزی ہو اسی بات نی ہے نا حق تو ہے ملہاں اسی بات نی ہے کہ سارا کشمیر اینڈیا کا جسا بن جائے گا تو پھر آپ کیسے برداشت کریں گی پاکستان کو اچھا سار وہ بات نی ہے انڈیا کیا ہے سار یہ تو انڈی ہے کہ وہ کس کو میرا سوال آپ سے ہے کل الیکشن ہوتا ہے کشمیر میں اور سارے سارے ووٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کا حصہ بنے گا کشمیر یہی ہے نا کہ یا پاکستان میں جانا ہے انڈیا میں جانا ہے انڈیپینڈنس ہونے ایسے یہ نا سوال تو اب آپ کشمیری ہیں کشمیری سے آپ کا تعلق ہے تو اب آپ انڈیا بن جائیں گی تو اب آپ پھر کشمیریوں سے پاکستانی سے کیسے بات کریں گی پاکستانی تو نہیں رہیں گی پھر آپ انڈیا بن جائیں گی پھر پاسپورٹ آپ کا چینج ہو جائے گا سار میں انڈیا بنوں گی بنوں گی جب میں مقبوضہ کشمیر میں مروں گی کیوں؟ تارے کے سارے کشمیر کی لڑائی ہے وہ ایک آدھے کشمیر کی لڑائی تھوڑی ہے مقبوضہ کشمیر کی لڑائی تھوڑی ہے بھائی سارے کشمیر جائے گا الہاق ہوگا وہاں پر یا نہیں سار الہاق تو ہوگا تو جو بھی کشمیر ہیں وہ سارے انڈیا بن جائیں گے یا نہیں سارے انڈیا بن جائیں گے بن جائیں گے تو پھر آپ ان کے مند کے کیا کیسے پاکستانیوں کو ٹیٹ کریں گی سوال تا سار میں تو پاکستانیوں کو کو میں انتا رسیکٹ ہوں گی میں انتے ہی ہماری تھی شایستا انداز نہیں بات کروں گی میں تو میں تو کبھی بھی گالی گروچ پہ نہیں اتروں گی سائی یہ کیا ہے مجھے تو لے رو بھائی آدھے آدھے دے دو اچھا جی ٹھیک ہو گیا فرہین فرہان کی آراز کہہ رہے ہیں کہ لڑکی تو ڈیسیبلڈ ہے آپ ڈیسیبلڈ ہیں سر میری نگاہ میں جس کا دماغ کام نہ کرے تو میرے تو دماغ اللہ شکر ہے کہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اگر یہ بھائی مجھے پاگل سمجھتے ہیں تو کیا پتہ میں پاگل ہوں میں کیا ہوں نہیں نہیں میں نے کہا ہے اگر فرہان فرہان بھائی مجھے مجھے پاگل سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں میں پاگل ہوں پاگل تو نہیں کہا ہوں ڈیسیبلڈ پوچھا ہے سمپل آپ نے ڈیسیبلڈ کو پاگل پہ کہا لے گیا نہیں 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 میں نے جواب تھی ہے کہ میری نگاہ میں سیبلڈ وہ ہوتا ہے جس کا دماغ کام کام نہ کرے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے کس اپس ایسنگا ہے سیبلڈ سیبلڈ تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے ہاں مجھے جو کھلڈ میرے مجھے کسی کی بھی کہنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ان بیچاروں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو اپنی فوٹا لگا سکیں وہ آپ کو الٹا سیدھر گئے رہے ہیں تو اس سے کیا فرق بڑتا ہے سیبلڈ میں تو خوشی کی بات کو اینیس نہیں دیتا تھا لوگ جائے جو بھی پوچھ گئے ہیں لوگوں کے لئے مردی ہیں لوگوں کے اپنا مغول ہیں لوگوں کے لئے تربیت سے صحیح تو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھے نا کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ کوئی پاکستان کو پورا کہتا ہے یا کوئی اسلام کو پورا کہتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں آتا ہے صحیح لوگ اگر مجھے جو کہیں گے مجھے غصہ نہیں آئے گا لوگ اگر مردی پاکستان کو اسلام کو برا کیا تو مجھے غصہ آئے گا صحیح تو ان کے اسلام کے برا کہنے سے اسلام برا ہو جائے گا اسلام برا نہیں ہوگا اسلام برا نہیں ہوگا لیکن سر بہتشید سلمان ہمیں تو دن کیوں دکھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کبھی کہ اسلام میں کو کوئی برا کیا تو اس کو تلکھنا چاہیے؟ کہا ہے؟ کہا ہے؟ کہا ہے؟ کہا ہے؟ چلیں پھر اب آپ حدیث نکال کر قرآن کی آیت نکال کر مجھے دکھائی گا جائے کہ میں بھی غصتہ کرنا شروع کروں کیونکہ میں نے تو غصتہ کبت کر دیا تھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ ابھ نکال کے آپ دیں گی مجھ کو کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ہے اس طرح کی کوئی چیز چھیک ہے نا؟ ابھی تو آپ نے کہا ہے ہاں اس طرح ہے غصتہ ہونا چاہیے؟ حضور نے کہا ہے نہیں میں نے اتنا کہا ہے کہ حصت مجھے غصت آتاï ہے چکستان کو برا کہتا ہے تو پاکستان برا ہو جاتا ہے؟ نہیں تو پھر آپ کو غصتہ کیوں آتا ہے؟ کہ یہ کس نے کہا ہے کہ غصتا برا چیز? یہ پاکستان کو برا ہے؟ اچھے سر میں انشاءالا اپنے سے اس عادت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی کنٹرول کیوں کروں گی کنٹرول نہیں کرنا ہے اس ساتھا کیوں ہے سر میرا شاید دل دھوختا ہوگا کہ کوئی پاکستان کو سر یہ تو میرا دل کو پتا نا یہ کیا بات ہے دل کو سمجھاؤ جا بھائی دل کس چکر میں پڑی ہے فالتو فالتو ٹائمز آیا کر رہے ہیں ادھر ادھر کی باتیں گے ٹھیک انشاءالا میں آپ دل کو سمجھاؤ گی کیا کہ آپ غصہ مت کریں آپ ان کے باتوں کو دل دی مت لیں بلکل اگر آپ کے لیپ ٹاپ اور موبائل آئی ایس آئی سپلائی کر لی ہے ریہان کی طرف سے یا رو سپلائی کر لی ہے یا کوئی اور سپلائی کر لی تو آپ فکر نہ کریں آپ اپنے کام سے کام رکھیں جی سر انشاءالا اچھا اب ہم اس پروگرام کو اور بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں سر جب تک زیادہ لوگ نہیں آئیں گے ٹیم نہیں نہیں جائیں گے سر کیونکہ نا یہ کام بہت وقت مانگتا ہے تو اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہونی ہوگا آپ نے اکیس سال لگائے اکیس سال میں آپ نے کچھ نہیں سیکھا آپ نے دو مہنے میں سیکھ لیا آپ کہہ رہی ہیں وقت مانگتا ہے تو وقت تو نہیں مانگتا وقت تو کچھ بھی نہیں لگا اس کے اندھے وہاں وقت آپ نے بہت خراب کیا اس کو تو آپ نے کوئی برائی بنانے کری ابھی بھی کہہ رہی ہیں یہ میرے اگرام ہے تو مجھے پڑھائی کرنی ہے ضروری ہے وہ کام علم حاصل کرنا ضروری ہے آپ نے کہنا کہ اس کام کو بہتر کسنا بنائے جا سکتے تو میرا ٹیپس بتائے نا میرا میں کیا کروں میں اس حوال یہ کر رہا ہوں کہ اس پروگرام کو بہتر بنانے کیلئے میں تین کام کیا کر سکتا ہوں سر پیرا کام تو یہ ہو گیا کہ آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو بلائیں کیا بات تنیں مسجد میں اعلان لگو ہوں کروں کیا اب آز بتائیں نا سٹیپس بتائیں سر سکتا تو یہ لوگ ہی لوگوں سے بات کر سکیں گے کیسے کیا کروں میں کیا کروں آپ لوگوں کو دوست میں بنا رہا ہوں سبح سے جانتے کی اللہ کے بات سے دوستی کر لو اللہ کے بات سے دوستی کر لو آواز ہی لگا تھا سر آپ کی دوستی کریں لوگوں کو بہت ساری پاپر بیل نام پڑتے ہیں ہاں ہاں تو سر پیری بات تو یہ ہوگی کہ آپ ان کے مسئلے سنیں کہ ان کو کیا مسائد کا سامنا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے اندر اعتماد دانے کا نہیں بھائی تو میں یہ کام کر سکتے ہو کہاں سے دوکانے میں سوئی ہوگا سر اعتماد آپ ملتا ہے جب آپ ان سے بات کریں گے جب آپ ان کے مسئلے سنیں گے اور آپ ان کو حوصلہ دیں گے 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 نمبر تین سٹیپ اور نمبر تین سٹیہ ہو گیا ہم جو کام کریں ہم اچھا کام کریں ہم با مقصد کام کریں اسے ہمارا بھی اعتماد بڑھے گا با مقصد کام کریں اسے اعتماد بڑھے گا ٹھیک ہے میرے سوال میں دور آتا ہوں میں کیا سٹیپ کروں جس سے یہ پروگرام اور بہتر ہو زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اور آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہو کیونکہ میں ہمیشہ تو لیپٹاپ اور موبائل نہیں باٹھ سکتا ایک دن تو بند کرنا پڑے گا اللہ ہو کل اللہ ہو کل اللہ ہو کل کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا چلیں آپ کال لے لیں پھر ہم اس انٹرویو کو ان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ ماہین اسلام علیکم بتا خیال کے دے چھ جی یہ تھی ماہین اور اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے یہ ویلچیر پہ ہیں ڈیسیبلڈ ہیں اور یہ ڈیسیبلڈ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں کرتی ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو ڈیسیبلڈ لوگوں کی کمیونٹی میں کام کرتا ہو تو ان کے ساتھ ضرور کنیک کریں ان کے ساتھ ضرور بات کریں اور دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے ڈیسیبلڈ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں چھ جی چھ جی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی پوچھ رہے ہیں یار یہ پروگرام کاہ کوہ ہے میں کیا پوچھ سکتا ہوں لیکن آپ اتنے سڑھو کیوں یار اللہ میں انہیں ڈیزائن کرتے ہوئے تھوڑا سا سڑاوت زیادہ دال دی تھی تو اس لیے سڑھو ہو گئے اور کچھ چیزیں زیادہ پک جاتی ہیں تو پکنے کے بعد سڑھ جاتی ہیں اس لیے میں سڑھو ہوں اور یہ پروگرام کچھ بھی نہیں ہے میں اور ماہین آپس میں بات کر لیتے ہیں انہوں نے میرے 500 فرنڈز اپنے پاس ایڈ کیے تھے اور 50 لوگوں سے باتیں کی تھی اور اس سارے کے بعد ان کو کیا حاصل ہوتا ہے ہم یہ سیکھ رہے تھے ان سے ان کو حاصل کیا ہوتا ہے مزافر جمال خٹک مجھے لائن پہ لے گا اچھا جی میں آپ کو انویٹیشن ڈھیج رہا ہوں اسلام علیکم سلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ عبیت ہے آپ کیسے ہیں آپ تو مجھے کوئی ہولی وڈ کے ہیرو لگ رہے ہیں ماشاءاللہ تارکھ کرائیں آپ نہیں 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 سر ایسی بات نہیں ہے ہم تو عام بندے تو ہولی وڈ کے جو ہیرو ہوتے ہیں کہ وہ آسمان سے اتر جاتے ہیں وہ بھی عام ہی ہوتے ہیں نہیں وہ تو بہت وہ لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہم ہمارے طرح عام لوگ تو نہیں ہوتے ہیں اچھا عام پھر کیسے لوگ ہوتے ہوں میں تو بس عام بندہ ہوں اتنا وہ مشہور بھی نہیں ہوں آپ کی طرح اچھا میں تو آپ کی اللہ میاں کی حسن کی تاریخ کر رہا تھا دیئے ہوئے کہ آپ اتنے پچورت میں ماشاءاللہ دیکھنے میں کہ لگ رہا ہے کہ کوئی امریکن ہیرو آگے کلمبر نہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے اچھا سر کیسے آپ میں بہت خراب ہوں آپ سنائیے بہت خراب ہے کیوں کیا ہوا ہے میرے گردے میں تکلیف ہے اچھا اللہ آپ کو شفاہ آتا کروں آمین جی حکم فرمائیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں تھوڑا سپنا تعرف کرائیے میں اصل میں تو کرکسی ہوں لیکن آج کل ڈی آئی ہان ڈی رہا اسماعیل خان میں رہتا ہوں اچھا کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں ہی یہاں پہ ویٹرنری سائنسز کا مرغابیاں اور مرغے ٹھیک کر دیں بس ابھی تو سٹارٹ لیا ہے اتنا وہ کچھ نہیں پڑا ہے اچھا تو انڈے ٹھیک کر لیتے ہیں اب تک مرغابیاں ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو انڈے تل لیتے ہیں نہیں انڈے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گائے اور بینس وغیرہ بھی ٹھیک کروں گا جب کمپلیٹ ہو جائے تو پہلے آجازت نہیں ہے کہ تھوڑے سا جب تک مرغی کی ٹانگیں ٹھیک کر لیں مرغی ٹھیک نہیں کر سکتے نہیں وہ تو بعد میں ٹھیک کر لوں گا جب میں کمپلیٹ کر لوں گا ابھی تو سٹارٹ لیا ہے پہلے میں اس سے پہلے انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں وہاں پڑتا تھا ائر کرافٹ منٹیننس انجنیرین اچھا وہ چھوڑ دی اور مرغیاں ٹھیک کرنے آگئے جی وہ جہاز ٹھیک کرنا تو بڑا مشکل کام ہے اس لئے چھوڑ دی جہاز ٹھیک کرنا مشکل ہے مرغیاں ٹھیک کرنا آسان ہے ہاں مرغیاں ٹھیک کرنا آسان ہے لیکن جہاز بہت مشکل ہے اچھا کمالے میں سمیرہ تھا کہ اللہ میں یہاں کی بنائی بھی چیز زیادہ مشکل ہوگی انسان کی بنائی بھی چیز آسان ہوگی نہیں انسان نہیں وہ جہاز کے ساتھ تو اگر توری بہت آپ نے خرابی کر لی تو اس کے ساتھ تو اور بھی بہت سارے انسانوں کی زندگیاں اٹیچ ہوتی ہیں اس لئے جانور تو بس اگر ایک مر گیا تو کچھ نہیں ہوتا تو قیامت کے دن پوچھے گا آپ سے جانور مرنے کے بعد کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا پھر کیا جواب دیں گے ہاں وہ تو ہے کہ قیامت کے دن پوچھے گا وہ تو مرنے کے بعد لیکن قصدن تو نہیں لیکن قصدن تو کوئی نہیں مارتا نا تو قصدن تھوڑی جہاز فراب کریں گے پھر بھی اگر آپ نے کوئی غلطی کر لی تو پھر ساری زندگی آپ کو ہو گا افسوس ہو گا کہ یہ میرے غلطی کے واجہ سے اللہ میں ہمارے دلوں کو نرم کریں کہ جب مرغی کو بھی ماریں تو ہمارے دل کے اندر تکلیف ہونی چاہیے صرف انسانوں کو مار کے تکلیف نہیں ہونا چاہیے چاہ جی حکم میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے فیس بوک پر اپنے ساتھ ایڈ کر لے تاکہ میں آپ کے ساتھ فائف تازنٹ نہیں فائف ہنڈرٹ میوچول فرینڈ بنا سکوں اس میں مجھے ایڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں پہر بھی مجھے آپ کو ایڈ کرنے کا شاہ ہو کے آچھا تو آپ اپنا ساتھ پورا کریں ہم اپنا ساتھ پورا کرتے ہیں نہیں تو آپ آپ تو ایڈ کر لیں آپ کے ریکویسٹ میری طرف سے آپ کو نہیں آگئی نا اس لی وجہ سے صحیح میرے پاس بہت ساری لوگ پہلے سے ایڈ ہیں فیس بوک پہ پانچ ہزار لوگوں کی جگہ ہوتی ہے تو میں صرف ان کو ایڈ کرتا ہوں کہ جنہوں نے کوئی گینیس بوک میں نام لکھوایا ہو اپنا یا میرے ایک ہزار دوستوں کو چوری کیا ہوں تو آپ دونوں میں سے ایک کام کر لیں تو پھر میں آپ کو ایڈ کر لیں ہا نا سر یہ بات ہے کہ آپ جنہوں نے نام کم آیا یا پرسنلیٹیو آپ ان لوگوں کو صرف ایڈ کر لیتے ہیں ہماری جیسے غریب لوگوں کو ایڈ نہیں کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے وہ میرے دوسرے انکل ہے نا شوقت اللہ ہٹا وہ میرے انکل ہے اس کو آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے ان کی اتنی فالو آ رہے ہیں وہ ہے اسی وجہ سے آپ نے ایڈ کیا ہوا ہے بلکل ایسا ہی ہوا ہوگا لیکن غریب سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو ستاروں پہ کمن دالتے ہیں جو صرف غلی کچوں میں کمن دے دالتے ہیں ان پہ مجھے کوئی انٹرس نہیں ہے تو سر یہ بھی غریب سے ہو گیا نا عام انسان تو تو غریب سے کیا تعلق ہے فیس بک فرینڈ ایڈ کرنے تو یہ ہے نا کیا آپ نے کہا جنہوں نے کوئی نام کمایا ہو یا کوئی حاصل کرنامہ کی دوسرا option بھی تو سنیں نا غور سے دو علم انہیں کام دی ہیں دوسرا option یہ ہے کہ میرے ایک ہزار دوستوں کو ایڈ کر لیں ان کو آپ جا کے کنونس کر لیں وہ تو غریب غربت نہیں دیکھتے نا وہ تو آپ کتنی خوبصورت شکل ہے اس کو دیکھیں گے کہیں گے یہ تو بڑا ہینڈسوم سا آدمی ہے کوئی سپیس انجینئرنگ میں پڑتا ہے اس کو تو ایڈ کر لیں تو ایڈ کر لیں گے جب آپ ان کو کنمنس کر لیں گے تو پھر آخر میں میں خود ہی کنمنس ہو جاؤں گا اچھا تو پھر آپ مجھے ایڈ کر لیں گے سوست آدمی ہے کچھ خود کرنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو اچھا کرنا نہیں چاہتے تو پھر مجھے آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں اچھا صحیح چلو پھر میں یہ دوسرا جو آپ نے بتا دیا یہ ٹرائی کر لوں گا بلکل ٹرائی نہیں کریں کر لیں ٹرائی کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا صحیح اور دوسرا سر یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا میں اس طرح کا کوئی وہ ہے جس میں جس طرح لوگ ریٹرنری سائنس یا سپیس انجینئرنگ اس طرح اس میں سپیشلائزیشن یا گریجویشن کرتے ہیں اس طرح سوشل میڈیا کا کوئی وہ ہے فیلڈ ہے جس میں آپ گریجویٹ یا ہائیئر سٹیڈی کر سکے آپ کس لئے پڑھنا ہیں پڑھنا کیوں جاتا ہوں نہیں اس کے بارے میں ایسے پوچھنا ہے نہیں ویسے تو کچھ بھی نہیں کرتا نا ویسے تو آپ مجھ سے بات بھی نہیں کر گئے ویسے تو کچھ بھی نہیں کرتا انسان آپ کوئی وجہ سے پوچھ رہے ہیں پڑھنا کیوں جاتا ہوں بس میرا ان کے ساتھ شوق ہے یہ ویٹرنری سائنس اس کے ساتھ نہاست شوق نہیں ہے کس کے ساتھ شوق ہے کس کے ساتھ شوق ہے کس کے ساتھ شوق نہیں ہے یہ سوشل میڈیا اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ اس طرح کیا شوق ہے کیا کرنا چاہتے ہیں بس میں اس میں اس میں وہ ہائیر سٹڈی کرنا چاہتا ہوں سٹڈی کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں چلیں اب آپ کے پاس پی ایش ڈی آگیا آپ کریں گے کیا بس جس طرح آپ نے نام کمائے اس طرح میں بھی نام کمانا چاہتا ہوں میں نے تو کوئی خاص کام کیا نہیں ہے کیوں نہیں کیا اتنا نام کمائے ہیں بس کہ ہر جگہ آپ کو اتنی وہ لوگ عزت دیتے ہیں تو کس خوشی میں دیتے ہیں یہ ہیں بس جو آپ نے محنت کیا ہے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے میتو میٹرک کے بعد کبھی سکول کالج بھی نہیں گیا تو پھر یہ کیوں مجھے کیا مہتر آپ سے پوچھ رہو نا یہی بات آپ بتائی نہیں رہے نہیں یہ تو آپ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے آپ کو اگر آپ ڈاکٹر کے باس چلے گئے اور اس سے کہہ رہے ہیں یار یہ میرے گھر کی پلمنگ خراب ہو گئی یہ ذرا مجھے بتا دو کہ کیسے پلمنگ ٹھیک کروں اس کو کیا معلوم پہلے آپ کو اس سے بات کرنا ہے اس سے بارے میں جاننا تو چاہیے ایسی گولی بس جس سے ویڈیو مل گیا فقیر اس کو بات چرو ہو گئے نہیں سر پتت ہوئے اتنا کہ آپ اتنے فیمس میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا بس یہ مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے اتنا وہ نام کم آیا ہوا ہے جس طرح پچھلے سال آپ پشاور آئے ہوئے تھے غالباً ست سالہ جو جمعیت کا ست سالہ منعکت ہو رہا تھا ان لوگوں نے آپ کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا اس میں آپ سراج بہی نے میری دوستی ہے اس لئے آگیا تھا سراج بہی نے بولا کیسے سراج الکسے میری دوستی ہے تو انہوں نے بولا کہ تمہیں دیانے ہیں اس لئے میں آگیا تھا نہیں ان کے ساتھ تو آپ کراچی میں بھی مل سکتے تھے لیکن پشاور آگیا اور اندر پر میں نے کراچی میں انہوں نے مجھے خاص کر کے بولا تھا کہ تم نے وہاں آنا ہے میں نے کہا اچھا تو سارا کام یاری دوستی میں ہو گیا مجبوری تھی انہوں نے بولا کہ چلو میں نے کہا اچھا بھئی چلو اچھا تو پھر تو وہ جمعیت کے وہ حاج عبدالجلی جان صاحب کے پاس بھی آئی ہوئے تھے انہوں نے بھی آپ کو انوائٹ کیا ہوا تھا حاج عبدالجلی خان ہاں انہوں نے بھی بلایا تو انہوں نے کہا کھانا کھالو میں نے کہا میں تو مفتا کھو رہا ہوں آجاتا ہوں کھانا کھانے میں مبتا کھانے چلے گا ان کے پاس چھے جلو بھی آدل بھائی سے بات کر لیتے ہیں محمد آدل صدیقی صاحب کیا بات کرنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم آدل بھائی میں نے آپ کو انوائٹیشن بھیج دیا ہے اور آپ ایکسپ نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو اندر کیسے لکھا ہوں آیات نظیر آپ کو میں نے احمدیہ یو ایسے میں دیکھا تھا آیات نظیر بھائی جی میں ان کے سینٹر میں گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہوتا ہے آپ نے ویڈیو دیکھی تھی آپ ہاں پہ موجود تھی سر کوئی فائدہ کی بات کریں عمر خطیب بھائی کیا فائدہ کی بات کروں میرے دوست آپ ساتھ بادام کھایا کریں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا اچھا جی پرویز اختر بھائی آپ بات کریں گے آپ کو انوائٹ بھیجا میں نے عادل صدیقی بھائی آپ کو میں کیسے انوائٹ کروں کیونکہ آپ انوائٹ کر لینی رہے منظور کپڑی بھائی آپ نے لکھا ہے کین یو جوئن می آپ نے انوائٹ کریں گے تو میں آپ کو جوئن کر لوں گا مصفر زمال خٹک آپ موڈلنگ شروع کر دیں دوست بہترین اللہ میں انہیں شکل دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں کپڑی بھائی سہی انگلش بنے گی کیا میں آپ کو جوئن کر سکتا ہوں کین آئی جوئن یو نوٹ کین یو جوئن می مشہود ہسین بھائی آپ کو بتائیے بتائیے جی عادل بھائی اسی لیے practice makes perfect کا بات کی جاتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ practice کریں جا کے میرے ساتھ جب بات کرنے کی باری آئی تو میرے ساتھ بات کر سکیں دوسروں کے ساتھ practice کریں تو call ہو جائے گی میری اوپر ہی practice کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا منظور کپری آپ کے پاس سے invitation کا option ہی غائب ہو گیا میں آپ کو invite نہیں کر سکتا ہوں option نہیں آ رہا ہے دو دن بھر کچھ نہیں کرتا دن بھر آرام کرتا ہوں اور اپنا کام کرتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں وہ دن بھر کچھ نہیں کرتا میں دن بھر آرام کرتا ہوں وہ اپنا کام کرتا ہے میں اپنا کام کرتا ہوں علی فراش شاہ آپ نراض ہی رہیں اچھے رکھتے ہیں نراض ہوئے سلام کا جواب آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ نظر نہیں آئے آپ سوال کرتے ہوئے سدام مہنگل جی جی میں آپ کو invitation بھیجتا ہوں سوہیل احمد سوہیل بھائی آپ کو invite کیا ہے آپ نے decline کر دیا ہے آپ پتے شرمیل ہیں کیوں ہیں بھائی bring me on call سدام جی آپ کو میں نے invitation بھیجا ہے وہ لکھا واہ رہا ہے کہ سدام صاحب کو invitation پر نہیں دیا جا سکتا ہے ان کنتکال ہو گیا ہے آپ کیا کریں ریحان بھائی آپ سے نراض نہیں ہو سکتا اسلام علیکم آمیر بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم صاحب م اللہ چاہی ہے ملکہ اس کے لئے اچھا دسل درس میں آگئے جی بالکل آگئی جی فرمائیے میں بھی پات کرنوں تھوڑی سی اڈوائیس پہ لینے جی 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 آواز آ رہی ہے سر میں نے فائنل وائس ڈسیئن تو میں نے کر لیا کہ میں پاکستان واپس آنا چاہ رہا ہوں جی سر آ رہی ہے اب بھی آ رہی ہے تو دوبارہ سے میں اپنا بزنس سٹارڈ کرنا چاہتا ہوں اپنا ایک برینڈ برانا چاہتا ہوں تو میں سر سے حوالے سے آپ سے دو منٹ بات کرنا چاہتا جی کریں سر میں نے کہہ رہا ہوں تو میں نے ڈسیئن میں نے فائنلی کر لیا ہے آپ سے میں نے بات کرنی تھی تو آپ سے آپ مجھے تھوڑا ایڈوائیس دے دے پلیز کہ میں پاکستان واپس آنا چاہ رہا ہوں جرمن سے جرمن کو چھوڑ کر آپ ابھی وہاں کوئی جواب کرتے ہیں جی سر میں جواب کر رہا ہوں الحمدللہ تو میرا مشورہ تو ہے کہ آپ واپس نہ آئیں اور پاکستان میں نہ آئیں جرمنی میں ہی رہیں اور جرمنی میں رہتے ہوئے ہی اپنا بزنس پاکستان میں شروع کر دیں اپنے کسی بھائی کو یا اپنے کزن کو ملائیں اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ مل کے اپنا بزنس شروع کر دیں بجائے اس کے کہ آپ پاکستان آئیں گے لوگوں کے تانے سنیں گے کوشنے سنیں گے کہ کیا آگیا ہو اور یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا وغیرہ وغیرہ ہم ہی سے بیٹھ کے بزنس شروع کر دیں جب تک سر لوگوں کے تانوں کے جی جی سر سر میری فیملی ہے تو بچے بھی ہیں اور لیکن میں چھاروں سر ادھر بھی سیٹل ہو سکتا ہوں ابھی اللہ کا شکر ہے میری اچھی سینری ہے لیکن میرا دل ایک میں پہلے بھی میں نے نو ست دس سال گارمنٹس کا بزنس کیا تھا اور اچھی مارکیٹنگ ہے میری بزنس تو بزنس تو میں منہ نہیں کرنا شروع کرنے میں بزنس تو آپ شروع کر دیں بزنس کرنے کو میں منہ نہیں کر رہا جی سر بزنس شروع کر دیں لیکن پاکستان آن کے نہ کریں وہیں سے بیٹھ کے شروع کر دیں چلیں سر ویسے میں نے فائنلی میرا ڈسیئن تھا میرا لیکن چلیں میری آپ سے بات ہو گیا اس بزید اس بارے میں میں پھر سیپرلی سی آپ سے بات کروں گا آپ کا پیپر کب ملیں گا آپ کو پاسپورٹ کب ملے گا سر پاسپورٹ وغیرہ تو کافی ٹائم لگ اس کو ہوسٹ بیلڈنگ بولتے ہیں ڈپلوما سمجھ لیں اس کو تو اس کا میں نے پریکٹیکم کیا تھا لیکن ابھی دوبارہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کیوں میرا ڈسیئن تھا میں نے باپس آنے کا اگر وہ میں کمپلیڈ کرتا ہوں تین سال کا تو اس کے بعد پھر دو سال میں اس پہ کام کرتا ہوں ادھر دو سال ٹیکس وغیرہ پہ کروں گا تو پھر سر مجھے پیپر ملتے ہیں آپ اپنے دل سے مشورہ کریں وہ سر اس میں پانچ سال کا پریسیجر ہوتا ہے اگر اس میں پہلے کوئی بچہ وغیرہ بسر آپ شادی کرتے ہیں تو اس میں پہلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی شادی کوئی مائنڈ نہیں جی سر لیکن میرے سر 100% میرا مائنڈ ہے کہ میں واپس آگے اپنا جو ہے نا سٹارٹ کروں گی تو آجائیں پھر اس میں پوچھنے کیا جی سر بھی شادی ہوئی ہوئی ہے اس لیے بس کچھ یہ بھی بچہ ہے لیکن میں جو ہے نا وہ اور سر مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس پہ ورک کیا اور اس پہ اتنا سوچا بھی ہے اور مجھے کچھ پرلیو بھی ہے اور اللہ کے حکم سے مجھے لگتا ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جاؤں گا پہلے بھی میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا تھا جی سر تو آجائیں نیکیو اور پوچھ پوچھ دسکنیکٹ ہو گئے ہیں آپ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ کی سیچویشن کا اندازہ نہیں ہے نہ ہی معلوم ہے کہ آپ کی سیچویشن کیا ہے آپ اپنے خود مختار انسان ہیں آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ پاکستان آجائیں کہ پاکستان آجائیں ہجو ہے ہم 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 کپری صاحب میں نے آپ کو دوبارہ انفیٹیشن بھیج دیا ہے آپ کو پھر جان ہی رہا ہے انفیٹیشن اب میں کیا کروں عدل صاحب آپ کو دوبارہ انفیٹیشن بھیج دیا ہے آیت نظیر جی میں سینگوگ بھی جاتا ہوں اور چرچ بھی جاتا ہوں گردوارہ بھی جاتا ہوں ہندو بھی جاتا ہوں اگر اس سے آپ کا نظبت یہ بنتی ہے کہ یہ سارے چیزیں جہاں بھی جو جاتا ہے وہاں پہ جانے سے کشی کا مدب بدل جاتا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کی سونچ ہے بہرحال میری سونچ نہیں ہے اگر میں اس طرح سونچ کے نہیں جاتا ہوں میں دیکھنے کے لئے گیا تھا اور اس کو دیکھنے کے لئے جانے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی احمدی بن جاتا ہے یا قادیانی بن جاتا ہے یا مسلمان سے چینج ہو جاتا ہے میرا تو نہیں خیال تھا کہ اسلام اتنک کمزور ہے جی آپ کو میں نے عادل صدیقی صاحب دوبارہ انفیٹیشن بھیجا ہے اور دوبارہ انفیٹیشن بھیجنے کے باوجود لکھا وہی آ رہا ہے کہ آپ کے پاس سے کوئی ریپلائی نہیں آیا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں آپ پریکٹس کیجے اپنے فیس بک کی سیٹنگ سے ہی کیجے اور اپنے اپ کی سیٹنگ سے ہی کیجے اور دوسروں کے ساتھ لائیب آئیے کپری صاحب آپ کو تیسری دفعہ دوبارہ تیسرا انوائٹ بھیج دیا ہے میں نے دوبارہ اسلام علیکم مکائل موسیقی علی رضا بھائی ریحان ڈاٹ کام سلائش بکس پہ ریکمینڈیشن ہے اور ریحان یو ڈاٹ کام ریحان یونیورسٹی ڈاٹ کام سلائش بکس پہ بھی بکس کی ریکمینڈیشن ہے وہاں سے آپ جا کے بکس کی ریکمینڈیشن دیکھ سکتے ہیں کپری صاحب آپ رابیہ ربائیت کو میسیج کر دیں وہ مجھے کال کر دیئے کہ مجھے یہاں پہ لائیب آکر جوائن کر لے اس کو کچھ سوال تھے مجھ سے کرنے کے لئے اچھا جی علی فراز بھائی آپ کو انیوٹیشن بھیج دیا ہے کانلی قبول کر لیے ہائی کلیف ساؤت خوم ہاں سے کروں مجھے آپ کو انہائی پیارے ہیں ہاں سے کریں ہاں سے کریں طلب سے پیارے ہیں میں ہیں آپ کو انگیو ہوتے ہیں شاہو شاہو ہے والیکم اسلام عیسیٰ جوکے بھائی کیسے ہیں آپ سر نو چھ جی اب کیا کریں علی فراز بھائی آپ کو انویٹیشن میں دوبارہ بھیج رہا ہوں بار بار لکھا بار رہا ہے کہ میں نے کامرہ کیسے ہیں سوڑی باس چلیں اور کوئی لائیو آنا چاہتا ہے تو کامنٹ کر دیں نہیں تو پھر میں چھٹی کرتا ہوں اس کافی ویڈیو لنبی ہو گئی ہے بہت دن کے بعد میں نے سوچا تھا کہ لائیو آنے کے لوگوں کو انکرچ کروں گا کہ وہ بھی لائیو آئیں اور ایک ساتھی نئے آئے ہیں دوسرے ساتھی پرانے تھے ہوفیلی وہ بھی زیادہ لائیو کریں گے اچھا جی منظور کپڑی لاسٹ ٹرائر علی رضا مجھے سٹونٹ ویزا کے بارے میں نہیں معلوم ہے لیکن میرے فرینڈ لسٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے آپ میرے فرینڈ لسٹ میں جائیں اور ان کو ایڈ کریں اور ان سے بات کریں اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو گائیڈ کریں مجھے نام نہیں یاد ایک شاہد کمر ہے جو امریکہ کے ویزا کے لئے گائیڈ کرتے ہیں جیمنی کی ویزی کے لئے ہم شور کہ آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے تھوڑی سی محنت کریں سرچ کریں کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا جیمنی کی ویزی کے لئے بٹی ہے ویزوں کے پڑھنے کے چکر چھوڑو کام کرو کچھ کام کریں گے تو آگے نکلیں گے کب تک پڑھتے رہیں گے ہمارے ملک کو بہت پڑھے لکھوں کی ضرورت اب نہیں ہے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے ہمارے ہاں ڈھابے چاہیے ہمیں صاف ٹائلٹ چاہیے ہمیں صاف دودھ کی دکانیں چاہیے ہمیں صاف بن کباب کی دکانیں چاہیے اس کے لئے پی ایش ڈی اور ماسٹرز کنیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے صرف اچھا انسان بننے کی ضرورت ہوتی یہ وہ آپ ہیں اور یہاں پہ آئیں اور بیٹھ کے کام کریں رابیہ آپ کے فون پہ کیمرہ بنا ہوا نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو انوائٹ نہیں کر پا رہا ہوں سوری رابیہ یہ کام نہیں کر رہا ہے تو آپ دوبارہ جوئن کر لیں میں اس کو بند کر کے دوبارہ لائیو آتا ہوں پھر بات کر لیں گے اسلام علیکم